بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد انہ محمدن عبده و رسوله اما بعد آج کے ہماری یہ کلاس جو ہمارے یہ شورٹ تفسیر یا دور قرآن چل رہا ہے آج کے ہماری یہ کلاس بارمی کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورت النساء کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سورت النساء جس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے بہت سارے احکامات عورتوں کے متعلق بیان فرمائے ہیں اور ان احکامات کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں بہت سارے مسائل عطا فرمائے ہیں اور ان مسائل میں ہم نے وراست کے بہت اہم مسائل ہیں کہ وراست کیسے تقسیم ہوتی ہے علم المیراث اور وراست کا سیکھنا یہ ایک مستقل علم ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وراست کے مسائل کے جاننے کے بعد کچھ معاشرتی مسائل جانے گئے اور یہ بتایا گیا گزشتہ آیت میں وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكْحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَائِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكْحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَائِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان عورتوں سے نکاح کرنا جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو یعنی تمہاری اگر باپ کی کوئی دوسری شادی ہوئی ہو اور کسی وجہ سے باپ وفات پا جائے تو اپنی اس ماں سے جو باپ کی بیوی تو ہے لیکن سکی ماں نہیں ہے تو اس سے نکاح اسلام میں نجائز ہے پہلے جب کے ہو جائے کرتا تھا یہاں ہم پاؤنچ چکے تھے کہ اللہ تعالی نے اس کے آگے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے میں نے مومن اس بات کی طرف پہلے بھی اشارہ کئی جگہوں پہ کیا ہے کہ انسان کے ایک معاملات وہ ہیں جو دینی معاملات ہیں جس میں دین کے بارے میں اس کو مکلف بنایا گیا ہے ناماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنی ہے ان عامال کے اندر بندے کو یہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کی اجازت دی گئی ہے انسان اپنی مرضی سے کوئی دین نہیں بنا سکتا ہے اپنی مرضی سے کوئی نماز نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے کوئی ذکر نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے عبادت میں کوئی چیز شامل نہیں کر سکتا صرف وہ عبادت ہے جو اللہ نے بتائی یا اللہ کے رسول نے بتائی جو انسان کی دنیاوی باتیں ہیں اس میں سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے جس سے منع کر دیا گیا کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا لباس میں سب کچھ حلال ہے سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا معاملات کرنے میں سب کچھ حلال ہے سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا اسی انداز میں اور اسی سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ یہ تمہارے اوپر شادی بیعہ میں محرمات ہیں تمہارے لئے محرم ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے ان کے علاوہ جہاں چاہو نکاح کر سکتے ہو لیکن یہ جو رشتے بیان کیے گئے ہیں ان کو یہ نہیں بتایا وہاں وہاں کر سکتے ہو بلکہ جو نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور پھر فرمایا اس کے علاوہ جہاں چاہو کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے اس آیت سے اور فرمایا حرمت علیکم امہاتکو اللہ تعالیٰ ہی حرام کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیان اس انداز سے کرتا ہے کہ حرمت حرام کیا کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر تمہاری ماں تمہاری ماں اور یہاں لفظ ماں بول کر ماں کی طرف سے جتنے بھی رشتے آتے ہیں نانی ہے پڑھ نانی ہے وہ سارے سارے رشتے اس میں آ جاتے ہیں جو ماں کی طرف بنتے ہیں اور اسی طرح ماں کے ساتھ جو ایک محرم رشتے بنتے ہیں ماں کی جو ہے وہ خالہ ہے ماں کی جو ہے وہ رشتہ وہ بنتا ہے ماں کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی رشتے ہیں وہ سارے یعنی ماں اور ماں کے اوپر کے رشتے سارے کے سارے ان سے نکاح کرنا اسلام میں قط انجائز نہیں ہے دوسرا فرمایا وَبَنَا تُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ دوسرا رشتہ ہے تمہاری بیٹیاں جو تمہارے اوپر جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور بیٹیاں بول کے بیٹیوں کی بیٹیاں آگے آگے جتنے بھی کوئی رشتے بنتے ہوں سارے کے سارے اس میں حرام ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ اور پھر فرمایا تمہاری بہنیں بہنیں اب اس میں بہنیں سب شامل ہیں چاہے وہ بہن ماں اور باپ کی طرف سے سکی بہن ہیں یا وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نہیں صرف باپ کی طرف سے بہن بنتی ہے یا وہ صرف ماں کی طرف سے بہن بنتی ہے سب کے سب رشتوں کو عام رکھا وَأَمْ مَاتِكُمْ باپ کی بہنیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں پھوپی کہتے ہیں وہ رشتے کے رشتے تمہارے اوپر سارے کے سارے حرام ہیں باپ کی بہنیں چاہے وہ سکی ہیں باپ کی بہنیں جو ہے وہ چاہے باپ کے لئے باپ کی طرف سے ہیں یا باپ کے ماں کی طرف سے ہیں کسی بھی طرح سے وہ باپ کی بہن بنے تو تمہاری جو ہے وہ پھوپی بنتی ہیں تو وہ بھی رشتے تمہارے لئے حرام ہیں وَخَالَتُكُمْ پھر فرمایا تمہاری ماں کی طرف سے ماں کی بہنیں اب یہ ماں کی جو بہنیں ہوتی ہیں اس کو خالہ کہتے ہیں ہاں وہ ماں کی سکی بہن ہے یا ماں کے باپ کی طرف سے ہے اس ماں کی بہن بنتی ہے یا باپ کی یا اس کی جو آپ کی ماں ہیں اس کی ماں کی طرف سے اس کی بہن بنتی ہے تو ہر لحاظ سے وہ تمہاری خالہ بنتی ہے اور اس سے نکاح بھی اسلام میں حرام ہے آگے فرمایا بھائی کی بیٹی جس کو ہم بتیجی کہتے ہیں بتیجی ہے بتیجی کی آگے بیٹیاں ہیں بتیجی کی بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں سب کے سب رشتے جو آگے بیٹے سے آگے رشتے بنتے ہوں وہ بھتیجیاں جو ہیں بھائی کی بیٹیاں وہ بھی تمہارے لئے حرام ہیں وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور پھر فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ بہن کی بیٹیاں جو بھانچیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان سے برشتہ جائز نہیں ہیں یہ سب کے سب تمہارے لئے جو ہے وہ حرام رشتے ہیں اور پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلَاتِ اَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلَاتِ اَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں بھی تمہاری پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور اسلام میں دودھ پلانے کے جو عمر ہوتی ہے ہوتی ہے بچپن میں جب دودھ پینے کا ٹائم ہوتا ہے بچے کا اس ٹائم میں اگر کسی عورت نے کسی دوسرے بچے کو پانچ دفعہ پانچ دفعہ اچھی طرح دودھ پلا دیا ہو تو اس سے اس کے رضائی ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے اگر کسی بچے نے کسی عورت کا ایک دفعہ دودھ پی لیا دو دفعہ پی لیا تین دفعہ پی لیا چار دفعہ پی لیا اس سے رضات نہیں بنے گی یہ ذرا نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یا بعض دفعہ غلطی سے کوئی تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا سے رضات ثابت نہیں ہوتی رضات کے لیے عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ پہلے جو ہے وہ دس رضائتیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر کے پانچ رضائتیں کر دی پانچ دفعہ جو ہے اگر کسی بچے نے ماں کا دودھ پیا ہے کسی اور عورت کا تو اب اس کی وہ رضائی ماں بن جاتی ہے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور فرمایا و اخواتکم من الرضاع تمہاری بہنیں جو اس دودھ کی وجہ سے ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے بہنیں بن رہی ہیں وہ بھی تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہیں یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یَحْ تَحْرُمُمْ بِالْرَضَاعَةِ مَا تَحْرُمُمْ مِنَ النَّسَبْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو جو ماں ہیں دودھ پینے والے اس ماں کی بہنیں اسی طرح جو رشتے بہنیں بنتی ہیں رضاعت میں ان کی بیٹیاں اسی طرح رضاعت میں جو بھائی بنتے ہیں ان کی بیٹیاں یہ سب رشتے جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں خلاصتاً سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ سات رشتے ایسے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اور سات رشتے ایسے ہیں جو انسان کی رضاعت کی وجہ سے ہی حرام ہوتے ہیں اور چار رشتے آگے آئیں گے جو انسان کے سسرالی رشتے ہیں جو انسان پہ حرام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور رشتے بھی ہیں جن کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے دو سکی بہنوں کو نہیں کر سکتے بھتیجی اور پھوپی کو نہیں کر سکتے بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نہیں جمع کر سکتے اب ذرا تفصیل کے ساتھ اگر آپ سمجھئے تو جو سات رشتے رضائی ہیں جو سات رشتے نسبی ہیں رشتے کی وجہ یعنی خاندانی لحاظ سے جو سات رشتے نسبی ہیں جو حرام کیے گئے ہیں نسب کی وجہ سے ان میں پہلے نمبر پہ مائے ہیں نمبر دو بیٹیاں ہیں نمبر تین بہنیں ہیں نمبر چار پھوپیاں ہیں نمبر پانچ خالائیں ہیں اور نمبر چھیں بتیجیاں ہیں اور نمبر سات نمبر سات اس کی بھانجیاں ہیں یہ سات رشتے یہی سات رشتے رضاحت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں سات رشتے انسان کے اوپر اس کے خاندان کی بنیاد پہ حرام ہیں اور سات رشتے ہی انسان کے اوپر رضاحت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں رضاحت میں بھی سیم یہی ہے کہ رضائی مائے ہیں رضائی بیٹیاں ہیں اب رضائی بیٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ایک انسان کی بیوی نے کسی کو دودھ پلا دیا ہے تو وہ اس کے رضائی بیٹی بن گئی ہے اگر کسی انسان کی بیوی نے کسی اور اور لڑکی کو دودھ پلا دیا اور وہ بڑی ہو گئی تو وہ دودھ پلانے کے وجہ سے اس کی رضائی بیٹی بن گئی ہے تو رضائی ماں رضائی بیٹیاں رضائی بہنیں رضائی پھوپیاں رضائی خالیں اور رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں یہ سات رشتے ایسے ہیں جو رضاعت اور دودھ کی بنیاد پر بھی انسان پر حرام ہو جاتے ہیں آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ یہاں سے وہ رشتہ جو انسان پر اس کے سسرال کی بنیاد پر حرام ہو جاتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں جس سے ہم ساس بولتے ہیں وہ ان سے بھی کسی طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی حرام ہیں وہ بھی حرام ہیں وہ بھی انسان کے لئے محرم بن جاتی ہیں انسان کے بیوی کی والدہ جو ہے وہ بھی انسان کے لئے محرم رشتہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے آگے فرمایا وَأَرَبَائِبُكُمْ ربیبہ کسے کہا جاتا ہے کون ہے ربیبہ اگر ایک انسان کے کسی عورت سے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا اور اس عورت کے پاس اپنے پشلے خامد سے بیٹی ہے اگر کسی عورت کے پاس اپنے پشلے خامد سے بیٹی ہے تو اب وہ اس انسان کے لئے ربیبہ کہلاتی ہے آرمی میں گویا کہ یہ اس کا سکا باپ نہیں ہے اس کا باپ سکا جو ہے وہ پیچھے تھا جو فوت ہو گیا یا جس سے طلاق ہو گئی اب اس عورت کی آگے کسی اور بندے سے نکاح ہو گیا تو اب اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس اگلے خامد کے لئے ربیبہ بن جائے گی تو ربیبہ جو ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے ربیبہ جس کے جمع ربائب ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا آگے اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبَكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا کہ وہ ربیبہ جس سے نکاح حرام ہے جو تمہاری گود میں ہے یعنی تمہاری پروش میں ہے ان اور بیویوں میں سے جن کے پاس تم جا چکے ہو بعض افعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی سے نکاح ہوا اور رخستی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اب انسان اس بیوی کے پاس نہیں گیا ہے نکاح ہوا تھا لیکن نہیں گیا ہے تو اس کی اگر پہلے خامد سے کوئی بیٹی ہے تو بعد میں اس سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنی اس بیوی جس کے پاس جا چکا ہے اس سے کوئی بھی ربیبہ یعنی اس سے ربیبہ جو ہے اس سے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اللہ تی فی حجورِكُم یعنی وہ ربیبہیں جو تمہاری پروش میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ جو ربیبہ تمہاری پروش میں نہ ہو اس سے نکاح ہو سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہے لفظی معنی ہے فی حجورِكُم یعنی تمہاری گود میں مطلب تمہاری پروش میں کہ اگر ربیبہ تمہاری پروش میں نہیں ہے بلکہ وہ مثال کو تو روپے ایک عورت کی آگے شادی ہوئی اور اس سے پہلے خامد سے اس کے پاس ایک بیٹی تھی تو وہ بیٹی پیچھے نانی نے سبال لیے نانی اس کی پروش کر رہی ہے یا اس کا کوئی اور مامو پروش کر رہا ہے یا پہلے خامد کا جو ہے وہ اس کی کوئی بہن بھائی اس کو پروش کر رہا ہے تو اگر ربیبہ تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا پھر اس سے نکاح حرام نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ پھر بھی حرام ہوگا یہ جو لفظ بولا گیا ہے اللہ تی فی حجورکم اس کو عربی میں بولا جاتا ہے قید احترازی یعنی عمومن ہوتا یہ ہے کہ جو ربیبہ پشلے خامد کی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی اس کو سمار رہی ہوتی ہے تو وہ بھی گویا اس کے پروش میں ہوتی ہے جب عورت کو پشلہ خامد اس کا فوت ہو گیا ہو اور اس کے پاس ایک بیٹی ہو تو اس کی دوسری شادی کرنے کا مین مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میری اس بیٹی کو کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا بن جائے میری اس بیٹی کا کوئی اچھا مستقبل بن جائے تو وہ بیٹی عموماً ہوتی چونکہ پروش میں ہے اس لحاظ سے بولا گیا ہے اللہ تی فی حجورکم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے خامد کی بیٹی بروش میں ہے یا نہیں ہے اپنی کفالت میں ہے یا نہیں ہے اپنی گاڈینس میں ہے یا نہیں ہے ہر صورت میں اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے وَرَبَائِبَكُمُ اللَّاتِ فِي حُجورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا آگے اللہ تی نے فرمایا فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا فَلَاجُنَا حَالَيْكُمْ کہ اگر کوئی ایسی بیوی ہے تمہاری جس سے نکاح ہوا لیکن تم اس کے پاس نہیں گئے ہو ایک خامد بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں تو اگر اس عورت کی کوئی ربیبہ ہے اس عورت کی بنیاد پہ کوئی ربیبہ ہے کہ اس کی پہلے خامد سے کوئی بیٹی ہے تو ایسی صورت میں اگر اس عورت سے کوئی قربت نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ ربیبہ حرام نہیں ہوگی اگر بیوی سے قربت ہو گئی ہے تو پھر جا کے ربیبہ حرام ہوگی وگرنا ربیبہ حرام نہیں ہوگی یہ دوسرا رشتہ ہے جو ایک سسرالی رشتہ بول دیں ایک انسان کی بیوی کی ماں اور دوسرا اس بیوی کی پہلے خامج سے بیٹی ہے پھر اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَسْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَسْلَابِكُمْ تیسرا یہ رشتہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَسْلَابِكُمْ حَلَائِلْ حَلِيلَةِ کی جمع ہے اور عربی میں حَلَّ یَحُلُّ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ نازل کرونا کسی جگہ پہ ٹھہرنا کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا اور اس سے بیوی کے لیے لفظ حلیلہ نکلا ہوا ہے فعیلہ کے وزن پہ جس کا معنی یہ ہے کہ بیوی کو گھر میں آکے ٹھہرایا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیوی بن کے آتی ہے کوئی ٹمپریری طور پہ نہیں ہوتی ہے تو جب ہمیشہ کے لیے اسے ٹھہرنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو حلیلہ بکا جاتا ہے فرمایا وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وہ حلائل وہ بیویاں جو تمہارے ان بیٹوں کی ہیں جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں تمہارے حقیقی بیٹے ہیں اگر کوئی اڈوب کیا ہوا بیٹا ہے اپنا حقیقی بیٹا نہیں ہے اور یہ اڈوب کیا ہوا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طلاق شدہ عورت کا اپنے اس سوسر سے جو اس کا حقیقی سوسر تو نہیں ہے اس کے خامد کا ایک لحاظ سے ستیلہ باپ بنتا تھا تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی مسئلہ آیا تھا جب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کروا دیا تھا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی بیٹے تھے حقیقی بیٹے نہیں تھے لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا ہوا تھا اڈوب کر لیا ہوا تھا تو اس لحاظ سے لوگ بلکہ پہلے ان کو زید بن محمد ہی کہتے تھے پھر جب آیات صورت احضاب والی آیات نازل ہو گئیں تو وہاں پہ بتا دیا گیا کہ وہ تمہارے جو یہ اڈوب کی ہوئے ہوتے ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا چاہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید کے نکاح میں تھی جب ان سے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پہ کر دیا تو یہ نہیں گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تو ایسی اولاد ایسا بیٹا جو انسان کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی تو حرام ہوتی ہے جسے ہم بہو کہتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ کا مانا کہ تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں وہ بیٹے جو تمہارے سلبی یعنی تمہاری صلب سے اور تمہارے حقیقی بیٹے ہیں اور آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اسی طرح چوتھا رشتہ یہ سسرالی یہ ہوتا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہو جو پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ گزر چکا ہے جو پہلے ہو چکا معاملات وہ ہو چکے پہلے اگر کسی نے دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کیا تھا تو وہ جاہلیت کے احکامات تھے اب اسلام میں آنے کے بعد یہ بھی حرام ہو گیا کہ جب ایک بہن سے نکاح ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہاں اگر ایک بہن فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو جائے تو پھر دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ دو بہنوں کو آپس میں ایک نکاح میں تم جمع نہیں کر سکتے ہو اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِلَّا یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی کوتاہی اگر کوئی کمی پہلے ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اب تمہارے لئے دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے ایک بہن کے بعد دوسری بہن جو ہے وہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی جب ایک بیٹی فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا تھا آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ فرمایا پہلے کوئی اس میں کمی کو تائی ہو گئی تو وہ اللہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ تعالیٰ الرحیم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے لیکن اب اسلام آنے کے بعد یہ رشتے ان رشتوں کا لحاظ رکھنا لازم ہے جس کو میں نے خلاصتاً بتایا ہے کہ ساتھ وہ رشتے جو انسان کے خاندانی لحاظ سے انسان پہ حرام ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی ساتھ رشتے رضاعت کی وجہ سے دودھ پینے کی وجہ سے اور میں نے اس میں دودھ کی لیمٹ بھی بتائی ہے کہ لیمٹ بھی بتائی ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کسی نے کوئی ایک گھونڈ دودھ پھلیا بچے نے تو اب وہ اس کی رضائی ماں بن گئی ہے تو ایسا نہیں ہے جب تک کہ بچہ پانچ دفعہ پیٹ بھر کے اپنے شروع کی دو سال کی عمر کے اندر اندر یہ بھی شرط ہے کہ عمر کا دو سال کا ہونا اس کے اندر اندر جو رضاعت کے دو سال ہیں ان کے اندر اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا پانچ دفعہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے اور اس ماں بننے کی وجہ سے اس ماں کی طرف سے جتنے رشتے دار ہیں جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے اب اس پہ جو ہے وہ یعنی ایک خاندان کی طرح اس پہ اوپر وہ نکاح کے اندر ان کا بھی وہی حکم ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو انسان کا جو اس کے سسرال کی طرف سے رشتے حرام ہیں اس کی مطلب بیوی کی والدہ ہیں اسی طرح ربیبہ ہے اسی طرح دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے بیٹوں کی بیوی جسے ہم بہو کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے اور جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اس آیات کے ساتھ اس آیات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بیان ہوا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں کہ جس طرح دو بہنوں کو آپس میں ایک نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا یعنی ایک وقت میں دو سے نکاح نہیں ہو سکتا ایسے ہی مطلب پھوپی اور یعنی اسی طرح ہی انسان کی جو پھوپی ہے اور یعنی وہ بھی اس کے ساتھ پھوپی اور بھتیجی کو آپس میں نہیں جمع کر سکتے یعنی ایسے دو رشتے کہ آپس میں اگر سمجھ لیا جائے کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہے تو جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے ان کو انسان اپنے رشتے میں نہیں جمع کر سکتا اپنی بھتیجی اور پھوپی کو نہیں جمع کر سکتا یعنی بھائی کی بیٹی اور بھائی کی یعنی باپ کی بہن اس کو جو ہے رشتے میں نہیں جمع کر سکتا اسی طرح بھانجی اور خالہ کو بھانجی اور خالہ کو اپنی بہن کی بیٹی بھانجی اور اپنی ماں کی بہن یعنی خالہ ان کو بھی آپس میں ایک رشتے میں جمع نہیں کر سکتا ہے ایک واقت میں یہ بھی معنی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہوں ہیں جی امید ہے کہ یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ یہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَالْمُحْسَنَاتُمْ مِنَ النِّسَى اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وَالْمُحْسَنَاتُمْ مِنَ النِّسَى کہ اسی طرح وہ عورتیں بھی تمہارے لئے حرام ہیں جو کسی اور آدمی کے نکاح میں ہیں کسی کی بیوی ہوتے ہوئے تم اسے نکاح نہیں کر سکتے ہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ دوسری کی بیوی انسان کے لئے محرم بن جاتی ہے نہیں محرم کا مطلب کہ اس سے اب پردہ نہیں ہے فلان یہاں پردے کے مسائل ہی نہیں بیان ہوئے پردے کے مسائل جا کے صورت نور میں جا کے بیان ہوئے ہیں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اچھا پیچھے جو میں نے رضاعت کا بیان فرمایا ہے نا رضاعت کا اس میں خمسہ رضایات جو آتا ہے حدیث میں اس میں پانچ گھونٹ دودھ پینا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ پانچ دفعہ دودھ پی لینا مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو رضاعت کے بارے میں ہیں اس میں خمسہ رضاعت کا معنی پانچ دفعہ کسی بچے کا کسی عورت کے پانچ گھونٹ پی لینا دودھ کے اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے گھونٹ نہیں ہے بلکہ پانچ دفعہ پوری طرح صحیح انداز سے دودھ پی لینا وہ مراد ہے چاہے وہ اچھی طرح کر کے جو بچے کی غزا ہوتی ہے جیسے معروف طریقے سے بچہ دودھ پیتا ہے دو منٹ تین منٹ اس میں وہ چاہے چار گھونٹ لے لے چاہے جو لے لے تو اس سے پانچ گھونٹ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ پانچ دفعہ کا دودھ پینا ہے پانچ دفعہ پوری طرح پیٹ بھر کے جو اس سے پی لے اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے جیسے فرمایا والمحسنات من النسائکم کہ وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں نکاح نہیں ہو سکتا ہے جو کسی اور کی بیویاں ہیں کسی اور کی بیویاں ہیں یہ اللہ تعالی نے رشتے اب محرمات بیان فرمائے آگے اللہ نے فرمایا اللہ ما ملکت ایمانکم ہاں ایک صورت میں دوسروں کی بیویاں تمہارے تمہارے پاس بطور باندیاں بن کے آ جائیں یعنی وہ عورتیں جو پیچھے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اسلام کے اندر ایک باندی یا لونڈی یا غلام کا تصور کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے دور میں جاہلیت کے دور میں لوگ جو ہے وہ قبیلوں کو جا کے لوٹتے تھے اور جس قبیلے کو لوٹ لیا جاتا تھا اس کے مرد اور عورتوں کو جو ہے غلام بنا کے دوسری جگہ جا کے بیش دیا جاتا تھا دوسری جگہ ان کو غلام بنا کے بیش دیا جاتا تھا جنگ کے اندر بھی یا کسی کو پڑاکا ڈال کے بھی اغوا کر کے بھی اسلام میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا اسلام میں صرف ایک صورت رہ گئی اور وہ یہ صورت ہے کہ جیسے جنگی قیدی ہوتے ہیں جنگی قیدی ہوتے ہیں اور ہر معاشرے میں جو جنگ میں لوگ فوج لڑنے کے لیے سامنے سے آتی ہے ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں اسلام نے یہ کیا کہ بجائے اس کے جیلیں بنائی جائیں اور لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے بند کر دیا جائیں کہ جو تمہارے لیے تمہارے دشمن کی طرف سے پکڑے جائیں مرد اور عورت جو بقیدہ جنگی لشکر میں سامنے شامل ہوں جنگی لشکر میں شامل ہوں یہ ذیب میں رکھ لیجئے گا اگر مسلمانوں نے کسی بستی پہ حملہ کیا اور اس کے بستی والے جنگ میں شامل نہیں تھے تو ان کو غلام اور باندیاں نہیں بنایا جا سکتا غلام اور باندیاں صرف انہیں بنایا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جنگجو بن کے آئیں وہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا ہے اب جب ادھر سے کچھ عورتیں جنگ میں پکڑی گئی ہیں تو وہ اگرچہ شادی شدہ ہیں پیچھے وہ پیچھے کفر کی حالت میں کافروں کے پاس اگرچہ ان کا نکاح ہوا ہوا ہے یعنی نکاح ان کے حساب سے جیسے بھی ہے وہ شادی شدہ ہیں لیکن اب مسلمانوں کے ہاں بطور باندیاں اور غلام بن کے آگئی ہیں اب وہ لوڑیاں بن کے آگئی ہیں تو اب وہ فرمایاں وہ تمہارے لئے حلال ہیں اور اس میں بھی حدیث میں آتا ہے استبراء الرحم کے بعد استبراء الرحم ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر کسی کے قبضے میں کسی کے حصے میں کوئی باندی آتی ہے تو جب تک اس کو ایک پیریڈ مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر وہ بچے والی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو اگر بچے والی نہیں ہیں تو کم از کم ایک دفعہ پیریڈ آنا لازم ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تم جا سکتے ہو اللہ ما ملکت ایمانکم جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں صرف ایک صورت میں کہ اگر غلام بن کے آئیں کافروں کی طرف سے تو پھر وہ تمہارے لئے حلال ہو سکتی ہیں اور جیسے میں نے بتایا استبراء الرحیم کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ نے تمہارے پہ مقرر اور فرض کی ہیں جا جاتا ہے نا علیکم یہ علیکم کا مانتہ ہے تمہارے اوپر ڈال دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے جس میں کوئی اب گنجائش نہیں ہوتی کتاب اللہ علیکم اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے تمہارے اوپر یہ جو محرمات بتائی گئی ہیں یہ جو محرمات بتائی گئی ہیں یہ وہ ہیں وہ ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر اب لازم کر دی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اصول دیا اور آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ انْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فرمایا کہ اب یہ محرمات قرار دینے کے بعد اب آگے اللہ نے تمام کی تمام عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں وہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اس کے علاوہ جو ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں لیکن اس میں بھی کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ انسان کے لئے عورتیں حلال تو ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ ان تبتغو بی اموالکم ان تبتغو کہ تم ان کو چاہو اس چاہت میں اس چاہت کا اس طلب کا جس کا عملی اظہار اجاب اور قبول کے ساتھ ہوتا ہے یعنی آپ کے نکاح میں فلان کو دیا اس نے کہا جی میں نے قبول کر لیا اتنے حق مہر کے بدلے فلان فلان کی بیٹی آپ کو دی جاتی ہے آپ قبول کرتے ہیں جی ہاں میں قبول کرتا ہوں نکاح صرف اس چیز کا نام ہے اس میں گواہ ہونا جو ہے وہ یقیناً شرط ہے عورت کی طرف سے اس کا سرپرست ہونا ولی ہونا وہ لازم ہے لیکن جو نکاح رسم یعنی جو سنت نکاح ہے وہ صرف اتنا ہے اجاب اور قبول یہ تمہیں تمہیں رشتے میں دیا اس نے کہا میں نے قبول کر لیا بات ختم یہ جو عموماً نکاح کے اندر جا کے کل میں پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا ایمان مفصل ایمان مجمل آخری صورتیں جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اور پڑھانے والا جو ہے وہ شاید اپنی طرف سے کوئی کوٹا ہوتا ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ نظر آجائے لوگوں کو جیسے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے ایسا نکاح کے اندر کچھ نہیں ہے جو سنت نکاح ہے جو نکاح سنت ہے وہ اس میں گواہوں کی موجودگی میں اور سرپرست کی لڑکی کی طرف سے اس کے ولی کے ہوتے ہوئے ولی کی اجازت سے اتنا کہا جاتا ہے کہ فلان عورت فلان لڑکی تمہیں دی جاتی ہے کہہ تمہیں قبول ہے وہ کہہ جاتا ہے مجھے قبول ہے بات ختم نکاح ہو گیا اس پہ جو خطبہ دیا جاتا ہے جو خطبہ ہے وہ بھی شرط نہیں ہے وہ بھی لازم نہیں ہے وہ بھی وعد و نصیت کے لئے دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو خطبہ دیا جاتا ہے نکاح کے موقع پہ وہ کوئی شرط ہے یا وہ کوئی لازم انساء نکاح کا ایسا کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا انتب تغو تم انہیں طلب کرو اجاوہ قبول کے ساتھ بی اموالکم اور حق مہر کے ساتھ مال کے ساتھ تم انہیں جو ہے وہ انہیں لے کے آو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تم نکاح کرو اور ان کے حق مہر کے بدلے میں اور حق مہر پہ پیچھے بات پوری ہو چکی ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اسلام کے اندر عورت کا ایک حق ہے جو اسے دینا ہوتا ہے یہ عورت کی جاگیر عورت کی جو ہے وہ جہداد ہوتی ہے جو اس کو ملنی چاہیے اور جس میں افرات اور تفریت نہیں ہونی چاہیے لیکن آگے بھی اللہ تعالی نے کوئی شرطیں لگائیں فرمایا انتب تغو بی اموالکم اور اگلی بات یہ ہے کہ محسینین غیر مسافحین محسینین غیر مسافحین محسینین کا مطلب ہے یہ احسان عربی میں حا اور ساد اور نون ایک ہوتا ہے سین اور نون جیسے احسان کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے احسان ساد کے ساتھ اسی سے محسینین بنتا ہے اس کے عربی زمان میں یہ جو احسان ہے یہ چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے شادی کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے ازاد ازادی کے معنے میں ازاد عورتوں کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے پاک دامن انہ کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی شادی شدہ ہونے کے معنے میں ایک ازداد ہونے کے معنی میں دو اور تیسرا معنی پاک دامن ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور چوتھا مسلمان ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مختل جگہوں پہ انشاءاللہ جو اس کا معنی آئے گا مختلف جب اس کا آگے آئے گا تمہیں بتا دوں گا تو اللہ تعالی نے فرمایا ان تب تغو بی اموالکم محسنین غیر و مسافعین اچھا ایک بات میں اور پیچھے ایڈ کر دوں جو عجاب اور قبول میں نے بتایا ہے نکاح کے اندر ہوتا ہے اس کا اسلام نے ایک انداز رکھا ہے اور طریقہ کار رکھا ہے اسلام کے اندر جو طریقے رکھے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عورت کی طرف سے لڑکی کی طرف سے سرپرست ہے اس کے لیے لازم ہے لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا جس کا بھی نکاح کرانا چاہتا ہے اس سے پہلے رائے لے لے اگر وہ مانتی ہے تو نکاح کروایا جائے اگر وہ نہیں مانتی تو نکاح نہ کروایا جائے اگر کسی کا اس کی اجازت اور اس کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرا دیا گیا تو اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ کہہ دے میں اس کی نکاح کو نہیں مانتی ہوں اس کے نہ ماننے سے نکاح ختم ہو جائے گا اس عورت کے یہ صرف اتنے الفاظ کہ میں نہیں مانتی ہوں اس کو تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا لیکن یہ اس کے شروع والے سٹیپ میں یہ نہیں ہے کہ اب ایک دفعہ مان لیا دس سال گزر گئے اب کہہ کہ میں نہیں مانتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ جیسی اس کو پتا چلے کہ میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جہوں پہ کروا دیا ہے تو یہ والا رضا مندی باپ نے اپنی لڑکی سے لینا ہوتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا بہتا طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو وہ بول کے بتائے گی میں کرنا چاہتی ہوں نہیں کرنا چاہتی اور اگر کوئی بیوہ نہیں ہے کماری ہے تو اس کو بولا جائے بیٹا میں آپ کا رشتہ فلان جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے تو اس بیٹی کی خاموشی رضا مندی سمجھی جاتی ہے جو کماری ہے کیونکہ اسلام کے اندر اسلام کے اندر ایک حیاء اور شرم اور ایک لحاظ کا پہلو رکھا گیا ہے اس کو ایک نکاح کو ایک جو ہے وہ ایسا مزاق نہیں بنایا گیا ہے اس کا ایک طریقہ یہاں پہ ایک سائیڈ پہ پورا کلیر ہو جاتا ہے ایک سائیڈ کلیر کر لی اب نکاح کے وقت وہ باپ آکے خامد کو اجاب اور قبول کر دیتا ہے خامد کو بول دیا جاتا ہے کہ اب فلان کی بیٹی ہے فلان اس کا سرپرست ہے اس کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا جاتا ہے اور وہ سرپرست آرڑی پہلے اجازت لے چکا ہوتا ہے اس لیے دونوں طرف سے اجاب اور قبول کرنا کہ جا کے بیٹی کو بھی اور عورت کو بھی کہنا کہ کیا تجھے وہ خامد قبول ہے کیا تجھے وہ خامد قبول ہے کیا تجھے وہ بندہ قبول ہے وہ کہہ دے قبول ہے قبول ہے یہ ایک ڈراما ہے یا یہ ایک ایسی ایک بنائی گئی بات ہے شریع لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ عورت کو نکاح میں اگر وہ کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے اگر وہ اس موقع پہ آگے آگے کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں تو اس کا مطلب یہ پیچھے جو سارا لوگوں کو بٹھا کے مجمع لگا کے کیونکہ گواہوں میں کیا جاتا ہے گواہوں میں کیا جاتا ہے نکاح تو وہاں آکے اس کی بھیستی کرانا مقصد ہے اس لڑکی کی یا اس شادی شدہ ہونے والے کی اس لیے یہ لازم کر دیا گیا یہ لازم کر دیا گیا کہ باپ اجازت لے کے آئے یا جو بھی گارڈین ہے جو بھی سرپرست ہے وہ اجازت لے اور وہ آگے جا کے اجاب و قبول صرف خامد کی طرف سے ہوگا دونوں طرف سے نہیں ہوگا اور نہ ہی دونوں طرف سے کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ جب عموماً زیادہ یہ ہوتا ہے میں ایک مثال دے کہتا ہوں عموماً ہوتا یہ ہے کہ زیادہ جس کو تیار کیا جاتا ہے وہ بھی دلھن کو ہی تیار کیا جاتا ہے یہ دلھے کا تیار ہونا اور یہ ہونا تو یہ ابھی آکے ہمارے رواج بن گئے ہیں وگر نہ دلھن کو تیار کیا جاتا تھا تو وہ تیار ہی تب کیا جاتا ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے اب اگر اب آکے سارے پیچھے والے سٹیپ پورے کرنے کے بعد اب آکے وہ سے کہا جائے کہ بھائی تیری مرضی ہے کرو یا نہ کرو تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس عورت کی ایک عزت نفس رکھی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ تجھے اینڈ پہ جا کے قبول کروایا جائے یہاں ابھی بتا دے کہ تیرا فلان سے رشتہ کروا رہے ہیں تجھے قبول ہے یا نہیں اگر تو نہیں مانتی تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا باپ زبردستی نہیں کر سکتا اس کی رضا مندہ ضروری ہے لیکن اس رضا مندے کے ساتھ ساتھ عورت خود باپ کے بغیر بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے اسے بھی ابن ہاں شریعت میں یہ چیز موجود ہے میں نے بتایا ہے کہ اگر باپ ظالم ہے باپ زیادتی کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو اسلام کے اندر اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے وہ عورت اگر جج کے پاس چلی جاتی ہے عدالت میں چلی جاتی ہے اور بقیدہ یہ چیزیں پیش کرنا پڑیں گی یا اپنے کسی بڑے کے پاس کہ میرا باپ میرے پہ یہ یہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کی ولایت ختم کر دی جاتی ہے تو لیکن عورت کا ولایت کے اندر نکاح ہونا لازم ہوتا ہے یہ منہ کے بعد اس طرح کر کے اسلام کا ایک طریقہ ہے نکاح کا جس میں صرف اور صرف جیسے ہم نے بتایا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اجابہ قبول ہوتا ہے گواہوں کے ہوتے ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان محرمات کے علاوہ باقی جانا چاہو نکاح کر سکتے ہو جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم اجاب اور قبول کرو اور ساتھ حق مہر بھی ہو اور دوسری شرط اللہ نے بتائی محسنینہ غیرہ مسافحینہ یہاں بات چر رہی تھی یہاں بات چر رہی تھی کہ محسنین جو ہے اس کے جو معنی ہیں قرآن مجید میں احسان ہا ساد اور نون کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے معنی میں ازاد ہونے کے معنی میں پاک دامن ہونے کے معنی میں اور مسلمان ہونے کے معنی میں ان معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محسنین غیرہ مسافحینہ اب محسنین کا معنی فکس کرنے کے لیے آگے غیرہ مسافحینہ کا اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہے گویا کہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن سے تمہارا مہر تیہ ہو رہا ہے اور تم پاک دامنی چاہ رہے ہو یہاں پاک دامن ہے کیونکہ اگلا آیت ہے غیرہ مسافحینہ کوئی صرف اور صرف اپنی شہوت پوری کر کے چھوڑنا مقصد نہ ہو اور یہاں احسان کے اندر ایک اور معنی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ محسنینہ تم شادی کرنے والے ہو اور پاک دامن دونوں چیزیں کہ محسنینہ شادی کرنے والے ہو کیا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ ٹمپریری طور پہ جو ہے وہ تم چند گھنٹوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہو ایسا نہیں ہے ٹمپریری طور پہ کر رہے ہو یہ کر رہے ہو ایسا نہیں بلکہ تم مستقل دائمی طور پہ ان سے جو ہے وہ رہنے کا عقد کر رہے ہو یہ مقصد ہے محسنین کے الفاظ میں جس کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے غیرہ مسافحینہ یہ نہیں ہے کہ وقتی جو ہے خواہش پوری کی اور چھوڑا دفع ہو ایسا مقصد نہیں ہے اس ان محرمات کے علاوہ تمہارے لیے سب حلال ہیں نمبر ایک انتب تغو بی اموالکم نمبر دو محسنینہ غیرہ مسافحینہ یہ اگر شرطیں پوری کرتے ہو تو پھر جہاں چاہو نکاح کر سکتے ہو اچھا یہ میں نے آپ کو پیچھے بات واضح کر دی ہے کہ عورت جو نکاح ہوتا ہے اس میں عورت کی طرف سے اجابہ قبول نہیں ہوتا خواہ وہ عورت سیکنڈ میریج میں ہے اس عورت کی دوسری شادی ہو رہی ہے یا تیسری ہو رہی ہے یا پہلی ہو رہی ہے اس عورت کو پہلے جو اس کا سرپرست بنتا ہے وہ پہلے سے اجازت لے چکا ہوتا ہے وہ اجازت لے چکا ہوتا ہے پہلے سے اجازت اور جس عورت نے کہ پہلے شادی ہو چکی ہوئی ہے اس سے بول کے اگری ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں تو میرا وہاں پہ نکاح کر دو تب ہی جا کے اجابہ قبول ہوتا ہے جی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمستمتعتم بھی منہن فآتوہن اجورہن فریضہ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پیچھے نکاح اور شادی ہونے سارا پورا ہونے کے بعد فرمایا فمستمتعتم بھی منہن اب فا اس فا کو ذرا سمجھئے یہ فا واؤ نہیں ہے یہاں سے بہت سے لوگوں نے غلط مانا لینے کے کوشش کی ہے یہ فا ہے اور فا کو کہتے ہیں فا تعقیبیہ یعنی اس کا پچھلے پہ ڈیپنڈ ہے پچھلے سینٹنس اور جملے پہ یہ بات ڈیپنڈ کر رہی ہے یہاں پہ یہ نہیں کہا ومستمتعتم بھی منہن فآتوہن اجورون اور جن سے اور جن سے اور جن عورتوں سے تم نے فعدہ اٹھایا ہے پس ان کا حق انہیں دے دو ایسا نہیں بولا اور کا لفظ نہیں بولا یہ فا جو ہے جس کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں پس کے ساتھ مطلب ہی لینے چاہتے ہیں کہ پچھلی بات جب مان لی تو پس اگلی بات یہ ہے عربی زبان میں اس کو تعقیب کہتے ہیں یعنی پچھلی بات کی اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اگلی بات لہٰذا اس فمستمتعتم بھی منہن کو یہ نہیں بنانا ہے کہ یہ کوئی الگ سے جملہ ہے فرمایا کہ جب پچھلے تمہارے ساتھ پچھلی سٹیٹمنٹ پوری ہو گئی ہے پچھلہ بیان پورا ہوا کہ تم ارلیے فلا فلا حرام ہیں صرف یہ حلال ہے اور ان سے تم نکا اس انداز سے کر سکتے ہو جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب اگلی بات یہ ہے فمستمتعتم بھی منہن اب انہی میں سے انہی میں سے ضمیر بھی پیچھے ہیں جن سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو جن سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو بیوی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے بیوی سے انسان کو استمتع ہوتا ہے ایک لذت اور ایک روحانیت ہوتی ہے اس لذت سے جس سے تم لے چکے ہو فآتوہن اجورہن فریضہ پس ان کے ساتھ جو تمہارا تیہ پایا ہے اجر یہاں پہ مہر کو اجر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اجر اجور اجر کی جمع جو ہے وہ اجور تیہ کیا گیا ہے کہ وہ مہر جو تمہارا تیہ پایا ہے ان کے ساتھ وہ فریضہ ان کو دے دو فمستمتعتم بھی منہن فآتوہن اجورہن فریضہ اب اللہ تعالیٰ بات اس پہ کر رہا ہے پس جن سے اب تم نے فیدہ اٹھا لیا جن سے تمہارا نکاح ہو گیا ہے ان کے ساتھ جو تمہارا مقرر ہوا ہے وہ اس فریضے کو پورا کپورا دے دو وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاغِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَاقِ الْفَرِضَةِ ابھی اگلی بات بھی پچھلے کے ساتھ یہ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی جنہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے فیما تَرَاغِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَةِ کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر کہ مقررہ مہر ہونے کے بعد دوبارہ اس میں کوئی کمی بیشی کر لو کوئی حرج نہیں ہے بھئی حق مہر میں لکھا گیا دس کروڑ حق مہر بعد میں خامن بیوی سے کہا کہ میں کہاں سے دس کروڑ دے سکتا ہوں میں ساری زندگی جو ہے وہ الٹا بھی لٹکا رہا ہوں تو اتنے پیسے نہیں کٹھے کر سکتا ہوں اس لیے اللہ کے لیے یا انسان ایک اچھے انداز سے اس میں کوئی ہم کمی بیشی کر لیں آپس میں کسی چیز پر آپ پر ڈیسائیڈ کر لیں تو تیہ ہو جاتا ہے چلو اب آپ مجھے آدھا دے دو آپ مجھے اتنا دے دو جو بھی تیہ ہو جائے جس پہ تم دونوں راضی ہو جاؤ من بعد الفریضہ اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بے شک اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے اللہ تعالی نے کیوں کہا اللہ تعالی نے پیچھے جو تمہیں احکامات دیئے ہیں وہ اللہ نے پوری حکمت کے ساتھ دیئے ہیں اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے لئے بہتر کیا ہے تم زیادہ نہیں جانتے ہو اللہ کی ذات سے تم آگے بڑھ کے نہیں ہو کہ تم جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا ہے اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے تم سے تمہارے لئے کیا بہتر ہے اور اللہ تعالی نے جتنے بھی چیزیں کی ہیں اپنی حکمت کے ساتھ کی ہیں جہاں پر بھی ایک بات نوٹ کیجئے قرآن مجید میں جہاں کئی بھی اللہ تعالی اپنے کچھ حکامات دیتا ہے جہاں اللہ تعالی اپنے ان صفتوں کو بیان کرتا ہے کیوں؟ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے تمہیں حکامات دیئے ہیں یہ اللہ نے پورے علم سے دیئے ہیں اور پوری حکمت اور بردباری سے دیئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر کوئی باتیں مسلط کر دیئے ہیں اور تمہارے لئے بھری ہیں نہیں اللہ تعالی نے جتنے حکامات دیئے ہیں وہ پورے کے پورے علم اور پورے کے پوری حکمت کے ساتھ تمہیں دیئے ہیں یہ چیز اللہ تعالی نے اس آیت میں بتائی اب یہ ہے اس آیت کا جو سیاق و سباق جو ہم جان چکے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے اب اسی آیت سے اس آیت کے اس ٹکڑے سے اتنی بات سے آگے پیچھے سب کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا اور اتنے ٹکڑے کو پکڑ کے ایک چیز کو جائز بنا دیتے ہیں جس کو متا کہا جاتا ہے متا کیا ہے جی ایک بندہ کسی بھی عورت کے پاس جائے عورت کے لیے کوئی ولی کی شرط نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک حق مہرت ہے کر لیں اور اپنے نکاح کا ایک ٹائم رکھ لیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن دو گھنٹ دو دن ایک تمپریری نکاح کریں اور وہ بھی صرف کوئی سپیشل یہ نہیں کہ کوئی اجابہ قبول کرے گا خود ہی اس سے ٹائم فکس کر لیں اور اس کے ساتھ ایک اماؤنٹ فکس کر لیں اتنے پیسے تجھے دوں گا دو گھنٹے کے ایک گھنٹے کے ایک دن کے اور عورت کے ساتھ وہ اتنا ٹائم رہے اور رہنے کے بعد وہ عورت سے الگ ہو جائے عورت بس اس سے الگ ہوگی ٹائم پیرا پورا ہونے پہ وہ بھی الگ ہو گیا اور عورت کے اوپر کوئی عددت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ جی متا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حلال ہے نعوذ باللہ یاد رکھ لیں کہ اسلام سے پہلے یہ ایسا ہوتا تھا اور اسلام میں یہ برقرار رہا کچھ عرصے تک لیکن پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا حرام الى یوم القیامة یہ الفاظ بولے کہ اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے یہ الفاظ بولے اس میں الى یوم القیامة اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ جنگوں کے اندر کچھ جنگوں کے اندر جب دور دور کے سفر تھے اور اس طرح تھے تو کچھ جنگوں کے اندر اس کو حلال ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ جا کے نکاح کر لیتا ہے کچھ ٹائم کے لیے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کچھ جنگوں میں حلال ہوا لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا اور آخری سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ حرامن علیکم الى یوم القیامة یہ قیامت کے دن تک حرام ہے اب ایک گروہ کہتا ہے اب ایک گروہ کہتا ہے کہ متا کرنا حلال ہے نعوذ باللہ اور اس کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس متے کے بنیاد پہ وہ اس کو پتہ نہیں کتنا تقدس کا اور ایک مقدس رشتے کا کیا کیا نام دے رہے ہوتے ہیں یاد رکھ لیں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور قرآن مجید سے سب سے بڑی دلیل ان کے پاس کیا ہوتی ہے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنُنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ عُجُورًا فَرِضًا و جن سے تم نے متے کیا ہے ان کا جو تمہارے ساہے تہہ ہوا ہے وہ پورا پورا دے دو وہ جی اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنَهُنَّ فَآتُوهُنَّ عُجُورًا فَرِضًا تو یہ متے کا بات ہے حالانکہ یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ یہ بات فا کا تعلق پیچھے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے آ رہا ہے فرمایا جب پیچھے تم نے نکاح کر لیا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَانِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِعِنَ جب یہ کام تمہوں نے نکاح کر لیا ان محرمات کے علاوہ کہیں اور سے تو اب یہ ہے تو اب یہ ہے تو اس کا رزل دیئے تو پس یہ کرو یہ اس کا اس جملے کے ساتھ اس طرح کر کے تعلق ہے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِضًا اللہ تعالی نے صرف اس کے لئے لفظ اتنا بولا ہے استمتع کا اس لفظ سے جو ہے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورة آل امران کے شروع میں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے جن کے دماغوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ ایسی آیات کو پکڑ کے اپنا مطلب کا معنی نکالتے ہیں جو لوگ جو لوگ آرڈی اپنے لئے پہلے سے ایک نظریہ بنا دیتے ہیں لو جی یہ تو جائز ہونا چاہیے ہماری خواہشات پوری ہونے کا جو ہے وہ ایک ایک راستہ نکلنا چاہیے اور ہم اس کو جائز بھی سمجھ رہے ہوں اس کے لئے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں ایسے لوگ جو اس مسلک کے یا اس منحج کے اہلِ تشیع کے ہاں اس کو اہلِ تشیع جسے ہم شیعہ کہتے ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو کہا جائے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تم کروانے کے لئے تیار ہو جب اپنی بیٹیوں کے لئے پسند نہیں کرتے ہو تو کیوں اس کو بیان کرتے ہو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنُنَّ فَآتُوْنَّ فَآتُوْنَّ عَجُورَهُنَّ فَرِضَ جن سے تم نے متا کیا ہے ان کی عجرت ان کو جو ہے وہ دے دو نہ ہی اس نکاح کے اندر کوئی مطلب گواہ نہ ہی اس نکاح کے اندر کوئی یعنی ٹائم اور نہ ہی اس نکاح کے اندر کوئی عدت کوئی عدت ہی نہیں ہے عورت اس کے بعد جیسے چاہے اس لئے اللہ تعالی محفوظ فرمائے یاد رکھیں اس آیت سے وہ معنی قبطا نہیں نکلتا ہے آگے اب اللہ تعالی نے اس آیت میں نکاح کا بتایا اور فرمایا کہ تم حق مہر دینا تمہارے پہ لازم ہے ہاں حق مہر میں کوئی کمی قطعی کر لو تو کوئی حج نہیں آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اب یہاں پہ محسنات کا دوسرا معنی ہے اور جو تم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے طولا طاقت اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ وہ نکاح کرے ازاد عورتوں کے ساتھ جو مومن اور ازاد ہوں محسنات کا یہاں پہ معنی وہ پیچھے والا معنی یعنی شادی شدہ ہونے والے اور یہاں پہ محسنات کا معنی ہے ازاد عورتیں ازاد عورتیں اور یہ معنی جو ہے اور یہ معنی جو ہے تعین ہوتے ہیں سیاق و سباق سے اس کے کلام کے کنٹیکٹ سے آگے اللہ نے فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دائیں ہاتھ مالک بننا سے باندیا مراد ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے یا محسنات سے مراد ازاد عورتیں لیا فرمایا وَمَلْ لَمْ يَسْطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اینکحل محسنات المؤمنات کہ وہ نکاح کرے ازاد عورتوں کے ساتھ ازاد عورتیں محسنات کا معنی ازاد اور مومن ان سے نکاح کرنے کی طاقت کیوں نہیں رکھتا کیا مطلب طاقت کا حالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ عورت کی ایک ویلیو ہونا چاہیے ایک ازاد عورت ہے نا تو عورت کی جائداد ہے اس کا مہر افسوس ہے ہمارے اوپر ہمارے مسلمان کے اوپر کہ ہم ہندووں کے ساتھ رہتے ہوئے رہتے رہتے اس طرح ہم نے عرصہ گزارا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے تو اسلام میں عورت کی ایک ویلیو ہے جو حق مہر دیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہم شادی کے اوپر جو ہے لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور حق مہر کتنا ہے وہ جی پانچ سو روپیا رکھ لو پانچ ہزار رکھ لو یہ رکھ لو یہ سب کچھ غلط ہوتا ہے یہ شادی کے اخراجات اسلام میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہیں عورت کا حق مہر ہونا اس کی بہت بڑی ویلیو ہے تو عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے ایک ازاد عورتوں کا کم از کم کوئی ویلیو تو ہونی چاہیے نا فرمایا اگر کسی انسان کے پاس کسی انسان کے پاس ازاد عورتیں ازاد جیسے آج کل تو ہم سب ہی ازاد ہیں کسی ازاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے حق مار نہیں ادا کرتا ہے تو فمم ملکت ایمانکم فمم ملکت ایمانکم تو فر مم ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو ان بانیوں سے نکاح کر سکتے ہیں جو مومن بن گئی ہوں جو قید میں آئیں اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئی ہیں تو ان کا مالک آگے نکاح کر دے تو وہ مالک کا حق اس سے ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا کسی سے تم کسی باندی سے نکاح کر لیتے ہو من فتیاتک مومنات جو مومن باندیاں ہیں تو یہ اگر تم نہیں کر سکتے ہو ازاد عورتوں کے ساتھ تو کوئی غلام عورت غلام عورت جو باندی عورت ہے ان سے اگر تم نکاح کر لو تو تمہارے لیے جائز ہے واللہ اعلم بی ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے انسان نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ ایمان کی حفاظت کرے تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے تو فرمائے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ جان رہا ہے بعضکم من بعض تمہارا بعض بات سے ہے یعنی وہ بھی تو عورتیں ہیں نا باندیاں وہ کوئی اور جنس تو ہے نہیں ہے وہ بھی تمہاری طرح کی مخلوقی ہیں اصل میں آج کل ہمارے ہاں ہم شاید اس دور کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس دور میں ایک غلام اور باندیوں کو وہی حسیت ہوتی تھی جانوروں کو حسیت ہوتی تھی جیسے کوئی پالتو جانور ہوتے ہیں ویسے انسان بھی گھر میں ایک جانور رکھی ہوتے تھے انسانی شکل میں وہ اسلام نے آ کر ان کو عزت دی احترام دیا ان کا مقام اور مرتبہ دیا لیکن ایک پیچھے جب ایک ہوتا ہے نا نظریہ بیٹھا ہوا ایک ذہن بیٹھا ہوا اس کو آہستہ آہستہ آکے ضرب لگتی ہے یہ کہنا کسی ازاد مرد کو کہ کسی غلام عورت کے ساتھ جا کے نکاح کر لے اس کے لئے تو ایک عجیب سی بات ہے اس کو یوں کہا جا رہا ہے جیسے کسی ازاد عورت کے ساتھ جا کے جو ہے کسی جانور کو جا کے خرید لو لیکن اسلام نے ان کو ایک ویلیو دی ہے احتمام دی اللہ نے فرمایا وہ بازوں کو من باز وہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ فرقہ ہے الگ کوئی گروہ ہے وہ تمہاری طرح ہی ہیں اس لئے اس میں نہ گھبراو اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے ایمان کو باز کو من باز وہ تمہارے ہی سے ہیں تمہارا باز تمہارے بات سے ہے فنکحوہن بی اذن اہلہن اللہ نے فرمایا کہ اگر باندی سے نکاح کرنا پڑے تو فرمایا فنکحوہن بی اذن اہلہن ان کے جو اہل ہیں ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت لے کے ان کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو ان کے مالکوں کی اجازت سے تم باندی سے نکاح کر سکتے ہو جب نکاح کیا جائے گا تو پیچھے والے مالک کا حق ختم ہو گیا وہ بطور سرپرست ہوا لیکن حق اس کا ختم ہو گیا اب آگے جو ہے اس کی بیوی بن گئی ہے تو اب آگے جو ہے وہ ساری ساری اولاد ان کی ازاد ہوگی کوئی محکوم نہیں ہوں گے فرمایا فنکحوہن بی اذن اہلہن ان کے اہل سے ان کے مالکوں سے اجازت لے کے نکاح کر سکتے ہو وآتوہن اجورہن بالمعروف اور ان کا بھی حق جو ہے ان کا بھی حق مہر معروف طریقے سے معروف طریقے سے جو بنتا ہے ان کا حق مہر وہ انہیں ادا کرنا ہے یہاں پر بھی حق مہر کو اجور اور عجر سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کا جو عجر ہے ان کا جو سواب ہے ان کا جو حق مہر ہے اس کو پورا پورا ادا کرو اور یہاں پہ بھی پھر وہی قید لگائی یہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو اور ان سے جو ٹمپریری یہ خواہش پر نہیں محسنات غیرہ غیرہ مسافحہ مسافحات فرمایا کہ وہ بھی باندیاں تمہارے ساتھ اس طرح نکاح کریں کہ شادی کرنا چاہیں اور یہاں پہ اس شادی کا معنی دائمی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتی ہیں غیرہ مسافحات کوئی ٹمپریری طور پہ خواہشات پوری کر کے چلے جانا یہ مقصد نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہی اب وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے کرو وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان اور اسی طرح کوئی خفیہ ان کے ساتھ دوستیاں کرنا وہ مقصد نہ ہو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو شرطیں وہ ہی ہیں جو ازاد عورتوں والی ہیں کہ محسنات یا تم ان سے جو ہے وہ یعنی نکاح کرنا چاہ رہے ہو بطور ہمیشہ کے لیے وقتی طور پہ جو ہے خواہشات پوری کر کے چھوڑنا مقصد نہ ہو وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان اور نہ ہی ان کو خفیہ طور پہ کوئی جو ہے وہ دوست بنانا مقصد ہو یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے مسلمان یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے آگے فرمایا فَإِن اُحْسِنَّا فَإِن اُحْسِنَّا جب وہ باندیاں جب وہ غلام عورتیں تمہارے ساتھ شادی کر لیں جب وہ غلام عورتیں جب وہ غلام باندیاں تمہارے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لیں یاد رکھ لیں یہاں پہ ایک بات کہ جب وہ عورت جب وہ عورت جب کوئی مالک اپنی باندی کا اگلے سے نکاح کر دیتا ہے تو پیچھے مالک اس کا سرپرست رہتا ہے بس یہ تعلق ہوتا ہے اس کے مالک اور اس کی باندی میں یہ نہیں ہے کہ اب اس سے طلاق ہوئی تو دوبارہ جا کے وہ اس سے جو ہے وہ رہ گئے اب وہ باندی جو ہے نہیں اب وہ اس اگلے کی بیوی بن چکی ہوتی ہے اب اس میں ایک تعلق ہے جس کو ولا بولا جاتا ہے ولا ولا جیسے ہم ہوتے ہیں اپنے تعلق کو بولتے ہیں رشتے داری تو جو غلام کا تعلق ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ولا تو وہ جو ولا کا تعلق ہے وہ اس کے پیچھے مالک کے ساتھ رہتا ہے لیکن اب اس کا نکاح آگے ہو گیا اب پیچھے والا مالک بطور سرپرست پہ تو اس پہ حق رکھ سکتا ہے لیکن باندی ہونے کا غلام ہونے کا اب اس پہ حق نہیں رکھ سکتا اس لئے کہ اب وہ دوسرے کی جو ہے وہ غلام ہے دوسرے کی جو ہے وہ یعنی بیوی بن چکی ہے تو فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ جب وہ جب وہ نکاح کر لے جب وہ نکاح کر لے اب نکاح کرنے کے بعد فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُمَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ اگر وہ باندیاں نکاح میں آ گئیں نکاح ہو گیا اب نکاح ہونے کے بعد اگر انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا کوئی فاحشہ یا برائی انہوں نے کر دی کوئی برائی کر دی فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُمَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ من العذاب اب انہوں نے کوئی نکاح میں آنے کے بعد باندی تھی اس سے نکاح ہو گیا اب اس نے آنے کے بعد کوئی برائی اور بحیائی کا کام کر لیا فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُمَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ من العذاب تو اللہ نے کہا کہ اب ان کے اوپر جو ازاد عورتیں تھی ان سے آدھی سزا انہیں دی جائیں آدھی سزا ان کو آدھی سزا ملے گی جو ایک ازاد عورت کو سزا مل سکتی ہے اس سے آدھی سزا اس کو مل سکتی ہے کیونکہ اشادی شدہ اگر عورت کوئی کسی اور مرد سے جا کے کوئی برائی کر لے کوئی زنا کر لے تو اس کی سزا تو رجم ہے انہیں سنسار کر دیا جاتا ہے پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی باندی ہے اور اس سے اور غیر سے کچھ کام کر لیا تو اب اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا رجم نہیں کیا جا سکتا معاشرے میں دیکھیں معاشرہ اسلامی معاشرہ کمزور لوگوں کو رعایت دیتا ہے بڑے لوگوں کو نہیں کمزور لوگوں کو فرمایا کہ یہ باندی ہے معاشرے میں یہ کر بیٹھی ہے تو اس کو عادی اگر اسی کوڑے ہیں تو اس کو چالیس کوڑے لگائے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فِر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِّ الْعَنَةَ مِنْكُمْ یہ باندی سے نکاح کرنا اس کے لیے ہے اس کے لیے ہے لِمَنْ خَشِّ الْعَنَةَ مِنْكُمْ جو انسان تم میں سے جس کو گناہ میں پڑھنے کا خطرہ جس انسان کو کوئی ازاد عورت ملنی رہی ہے اور وہ کسی باندی سے نکاح کر لیتا ہے تو فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ جو انسان وہ سمجھے جو انسان کہ کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا اس وجہ سے وہ کر سکتا ہے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِّ الْعَنَةَ مِنْكُمْ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں باندی سے نکاح دو انداز سے ہوتا ہے پیچھے والی بات کو میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں ایک دو انداز سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس سے ازاد کر کے نکاح کرنا ایک ہوتا ہے ازاد کر کے نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات میں جب غزوہ تبوک ہوا تھا تو تبوک کے اندر یہودیوں کا سردار حیی بن اختب اس کی بیوی صفیہ جب قیدیوں میں بن کے آئی تو وہ ایک باندی اور غلام بن رہی تھی لیکن سردار کی بیٹی تھی ایک بڑے حکمران کی بیٹی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ازاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اس کو ازاد کیا اور نکاح کر لیا اور وہ امہات المؤمنین میں شمار ہوئی مسلمان ہو گئی اور اس کا حق مہر جو ہے اس کا اسلام لے کے آنا ہی اس کا حق مہر بنا کہ اللہ کے نبی تو اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت یعنی اگر کوئی باندی ہے یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پہ حملہ ہوا تھا یہودیوں پہ حملہ کیا گیا تھا یہ مقابل میں لڑے تھے اور اس لڑائی میں جو ہے یہ پکڑے گئے تھے یعنی اس پہ جو ہے یعنی وہ اس کے قیدی بن کے جو ہے آئی تھی غزوہ تبوک میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ازاد کر کے نکاح کر لیا یہ ازاد کر کے نکاح کرنا یہ عورت اب ازاد عورت والا حکم ہے یہ باندی نہیں ہے یہ ازاد عورت والا حکم ہے ایک ہے کہ کسی کی باندی تھی اور اس کی اجازت سے اس سے نکاح کر لیا ہے اب وہ پیچھے والے کی باندی والا کے طور پہ باندی رہے گی لیکن پیچھے والا اس پہ ایک حق اپنا اپنا حق نہیں جتا سکتا ہے اس لئے کہ اب وہ دوسرے کی بیوی بن چکی ہے لیکن پیچھے والے کے غلام اور باندی بطور سرپرست کے وہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ برائی کر لے ایسی صورت میں اگر کوئی برا کام اس سے انجام ہو جائے اس پاندی سے تو فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُمَا عَلْمَحْسَنَاتِ مِلْعَذَابِ تو ان کو آدھی سزا دی جائے گی ازاد عورتوں کے مقابل میں اور رجم کی سزا آدھی نہیں ہو سکتی ہے رجم کی سزا آدھی نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اس کے بدلے میں انہیں وہ کوڑے کی سزا دی جائے گی جو آدھی سزا ہوتی ہے رجم کی سزا آدھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشْيَلْعَنَةَ مِنْكُمْ یہ ان کے لیے ہے جو برائی میں گناہ میں پڑھنے کا جنہیں ڈر اور خوف ہو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس طرح کا باندی سے نکاح کر لیں وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صبر کر لو وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم سب اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ازاد عورت سے نکاح کرنے کا تو اس طرح سے صبر کرو اَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے لیکن پھر بھی اگر کمی کتائی ہو جاتی ہے تَرْمَيَا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے يُرِيدُ اللَّهُ لِيُو بَيِّنَ لَكُمْ وَيَحْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ مسائل بیان کرنا چاہتا ہے اور وَيَحْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راستے پہ چلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے راستے دینا چاہتا ہے اور اچھے لوگوں کے راستے پہ تمہیں چلانا چاہتا ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کرنا چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے علم والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اس بات کو پھر سے تقرار کیا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ اپنا رجوع کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے جب یہ آتا ہے جب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر یعنی تمہارے اوپر یا تو تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس توبہ کو یعنی تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ خواہش پرست ہوتے جو لوگ خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ برائی کی طرف چھک جاؤ وہ تمہیں غلط راستے کی طرف جھکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے برے لوگوں سے بچانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پہلانا چاہتا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل بیان کر کے تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے ہلکا خفت چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان کوئی بہت بڑا طاقتور نہیں ہے انسان کمزور ہے اس سے کمی کتائی غلطی ہو جاتی ہے اچھا یہ کمی کتائی اور غلطی سے ایک بات سمجھ لیں کہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو عورتیں باندیاں ہو کر آگے نکاح کریں گی اس صورت میں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو آدھی سزا اب آدھی سزا کتنے کوڑے ہوں گے کتنی سزا ہوگی یہ ایک تو ہے جیسے صورت نور میں آکے سزا اللہ تعالیٰ نے سو کوڑوں کی بیان کی ہے تو اس کی آدھی سزا ہے اب وہ تو غیر شدہ شدہ کے لیے ہے تو یہ باندھی تو اب شادی شدہ ہو جاتی ہے اس کو کتنی سزا ہے اس کی سزا تعذیرات میں آتی ہے تعذیرات میں کہ خلیفہ وقت اور قاضی وقت تعین کرتا ہے کہ اب اس کو سو کوڑے جو ہے وہ پورے لگانے ہیں یا اس کو اب جو ہے وہ اس سو کوڑے کی آدھی سزا دینی ہوتی ہے یہ فیصلہ تعذیرات پہ چھوڑا گیا رجم کی سزا آدھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے اور کوڑے جو سزا بیان ہوئی ہے صورت نور میں جا کے وہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے شادی شدہ اب یہ باندھی ہو گئی ہے اب یہ گناہ کر بیٹھی تو اس کو آدھی سزا کیا ہوگی یہ اس جو عام بندے کو سزا غیر شادی شدہ کو ہونی چاہیے سو کوڑے واللہ عالم اس کے آدھے پچاس کوڑے اسے بتایا جاتے ہیں اور یہ تعذیرات میں آکے اس کے اوپر فکس کیا جاتا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آگی ہوگی آگے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں تمہارے اوپر احساناً تمہیں بتائی جا رہی ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اب کچھ مسائل جیسے معاشرتی مسائل تھے تو کچھ معاشی مسائل بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا ہے کچھ معاشی مسائل بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا ہے کہ جو ایک تجارتی ہیں جو انسان کے کاروباری مسائل ہیں کچھ وہ بھی بیان کرنا ہے فرمایا اے ایمان والو تمہارے لئے جائز نہیں ہے تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ کسی کے مال کو نجائز طریقے سے کھا جاؤ کسی کے مال کو ہڑپ کرو یہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اللہ ان تکونا تجارتاً عن تراظ منکم اللہ ان تکونا تجارتاً عن تراظ منکم اللہ یہ ہے کہ اس طرح کر کے تجارت کر کے تم ایک دوسرے سے لے لو کہ دونوں تجارت میں راضی ہوں میں اپنا مال بیچنا چاہتا ہوں آپ میرا مال خریدنا چاہتے ہیں بھئی میں بیچنے والا ہوں آپ خریدنے والے ہیں اتنا تیہ ہوا ہے میں خوش ہوں آپ خوش ہوں لو جی میری چیز لے لو تو تجارت کے اندر تجارت کے اندر نوڑ کریں اس بات کو تجارت کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہیں باطل طریقے سے اللہ نے فرمایا یا ایواللہتین آمنو لا تاکلو امالکم بینکم بالباطل الا ان تکونا تجارتاً عن تراظ منکم الا یہ ہے کہ تجارت ہو جو ایک ایسے طریقے سے تجارت ہو رہی ہو جس میں دونوں خوشی ہوں تو اس طرح کر کے مال تم ایک دوسرے کا لے سکتے ہو وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اور اللہ نے دوسرے حکم دیا لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہاں دوسروں کو انسان کو اپنے آپ کر کے تعبیر کروایا گیا ہے یہ نہیں مطلب اپنے خودکشی ہاں وہ بھی معنی ہے لیکن یہ بھی معنی ہے کہ دوسرے کو قتل کر رہے ہو وہ بھی تو تم ہی ہو نا وہ بھی تو تمہارا اپنا ہی ہے نا لہٰذا مت قتل کرو کسی کو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے اوپر بِكُمْ رَحِيمًا رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الحمدللہ آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَنُسْلِهِ نَعْرًا جس کسی نے یہ قتل کر دیا ظالم ہوتے ہوئے ظالم دشمنی اور ظلم میں آکے جس نے بھی قتل کیا چونکہ ہوتا ہی قتل دشمنی میں ہے چونکہ ہوتا ہی ظلم میں ہے تو فرمایا فَسَوْفَنُسْلِهِ نَعْرًا ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے ہم اسے آگ میں ڈالیں گے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے عذاب دینا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر رحیم اور غفور ہے تو اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے آگے اللہ نے فرمایا اِن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریمًا اللہ نے فرمایا اگر تم اجتناب کرو دور رہو کبائر کبیر کبیر کبیرہ ایسے کبیرہ گناہوں سے مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم اُن کبیرہ گناہوں سے باز آجاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے جیسے ابھی قتل سے منع کیا گیا ہے جیسے ابھی غلط طریقے سے مال لینے سے منع کیا گیا ہے جیسے غلط طریقے سے تمہیں جو ہے وہ یعنی کسی غلط طریقے سے کو رشداری قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جتنے بھی جو وہ گناہ ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے یہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں کیسے ہیں یہ کبیرہ گناہ کسے کہا جاتا ہے کون سا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے یعنی کس کو کبیرہ گناہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے اس میں مختلف تعریفیں کی ہیں کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پہ اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی لعنت آئی ہو کسی نے کہا کبیرہ گناہ وہ ہے جس پہ آخرت میں جو ہے وہ جہنم کا وعدہ آ گیا ہو کسی نے یہ کہا کہ جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہو کس چیز کو اور اس کو انسان چھوڑ رہا ہو تو کبیرہ گناہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں جس پہ اللہ کی طرف سے کوئی وعید آ جائے جس پہ قیامت والے دن کوئی جہنم کی بات آ جائے جس کام پہ اللہ کا آرڈر آ جائے اور انسان پھر اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ نے فرمایا کچھ علماء نے یہ کبیرہ گناہ الگ الگ شمار کرنا چاہے یہ گناہ بھی یہ گناہ بھی یہ گناہ بھی اور اس پہ بقیدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں امام زہبی رحمہ اللہ نے کتاب القبائر کے نام سے کبیرہ گناہ گناہوں پہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ گناہ جمع کی ہیں شرک کرنا ہے والدین کی نافرمانی کرنا ہے یہ قتل کرنا ہے اس طرح کر کے کبیرہ گناہ جمع کر کر کے بہت سارے گناہ انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں امام زہبی رحمہ اللہ کی کتاب القبائر کے نام سے ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور صورت نجم کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون ہے وہاں پہ اللہ تعالی نے فاحشہ کو کبیرہ کے ساتھ الگ سے ملایا ہے کہ اگر تم بے حیائی اور کبیرہ گناہوں سے باز رہو تو نکفر عنکم سیئاتکم تو تمہارے جو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ اللہ تعالی تمہارے بڑے گناہ سے صرف بچنے کی بنیاد پہ ہی معاف فرما دے گا وہ اللہ تعالی صرف بڑے گناہ سے بچنے کی بنیاد پہ ہی چھوٹے گناہ کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالی تمہیں ایک بہت اچھی جگہ میں داخل فرمائے گا اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ اللہ تعالی نے جس سے منع کر دیا مت کرو یہ کام یا اللہ کے نبی نے منع کر دیا جہاں آرڈر آ جاتا ہے پھر انسان اس آرڈر کی نافرمانی کرتا ہے جس سے آرڈر کے طور پہ منع کر دیا گیا اور پھر انسان اس کو کام کو کر لے یا جس کام کو آرڈر کے طور پہ کرنے کا حکم دیا گیا اور انسان نے اس کام کو نہ کیا ہو تو یہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں فرمائے اگر ان کبیرہ گناہوں سے صرف بچ جاؤ نہ کرو تو چھوٹی لذشیں اللہ تعالی معاف کر دے گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخِلًاً کریمًا اور اللہ تعالی تمہیں ایک مقدس جگہ میں ایک عمدہ جگہ میں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا اور پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضْ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبُ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبْنَا وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اس آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے شان نزول میں کہ حضرت ام سالمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مرد تو یہ کرتے ہیں مرد تو جہاد کرتے ہیں بڑے بڑے قام کرتے ہیں ہم عورتیں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قام کرتی ہیں تو ہمارا عجر و ثواب کم ہوگا ہمیں فائدہ کم ہوگا تو اللہ تعالی نے اس پہ یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْم اللہ نے تمہارے بعض کو جو بعض پہ فضیلت دی ہے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پہ یا جو بھی فضیلت دی ہے اس میں ایک دوسرے کی تمنا نہ کرو اللہ نے جس کو جس جنہ پہ رکھا ہے بہت بڑے فضل میں رکھا ہے اللہ نے جس کو جس جنہ پہ رکھا ہے اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے اس پہ بھی احسان کیا ہے اللہ نے جس کو عورت بنایا ہے اس کو عورت بنا کر بھی اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّكْ تَسَبُو مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ان کے حساب سے میٹر چر رہا ہے ہو سکتا ہے ان کو ایک نیکی ملتی ہو اور ایک یونٹ میٹر آگے بڑھتا ہو اور عورتوں کا اتنی دیر میں دس یونٹ آگے بڑھ گئے ہوں اللہ نے فرمایا ہر ایک کا اپنا اپنا سسٹم ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّكْ تَسَبُو وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُ مِمَّكْ تَسَبُنَا اور عورتوں کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو اللہ کی رحمت مانگو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے پھر فرمایا وَلِكُلِّن جَعْلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَاقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقْدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِدًا اب اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام واقعات پہ ایک جو ہے ایک طائرانہ نظر دورائی اور فرمایا وہ لوگو یہ جو یعنی مرد اور عورت کو کسی کو کسی پہ فضیلت جو بھی اللہ نے دی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہر پہ فضل ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جو ہے وارث بنائے وَلِكُلِّن جَعْلْنَا مَوَالِيَ ہم نے ہر ایک کے موالی بنائے یہ موالی مولا کی جمع ہے وَلِكُلِّن جَعْلْنَا مَوالِيَ یہ موالی مولا کی جمع ہے جس کا معنی ہے وَرَسَا وَارِث بننا یہ جو وارث ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ جو ہے لفظ مولا استعمال ہوتا ہے فرمائے ہر ایک کے لیے ہم نے جو ہے وہ رسا اور موالی بنائے ہیں مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَلَا قْرَبُونَ جو بھی والدین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے ہر ایک کے اپنے اپنے وارث مقرر ہے اس لیے مردوں کے لیے مردوں کا حصہ ہے عورتوں کے لیے عورتوں کا حصہ ہے اس لیے جو ہے وہ کسی پہ جو ہے وہ کسی کوئی انسان اعتراض نہ کرے اور فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور جن سے تم نے کوئی پختہ قسمیں خائی ہوئی ہیں ان کا حصہ ان کو پورا کا پورا دے دو اس آیت میں بتانا مقصد یہ ہے کہ بعض مفسرین کے ہاں تو یہ آیت کا یہ ٹکڑا منسوخ ہو چکا ہے اور اکثر یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی منسوخ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیتا ہے جس کو ہم اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جیسے حلیف ہوتے تھے یا حلیف کے علاہ یعنی ایک بندہ دوسرے کے ساتھ اہد کر لیتا ہے کہ تو میرا مالک تو میرا وارث میں تیرا وارث جس کے اور کوئی حقیقی وارث نہ بنتے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کہہ لیتا ہے جب میرا کوئی نہیں بنے گا تو تو میرا ہے یا قبیلہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیتا ہے تو ایک دوسرے کے حمایتی بن جانا ایک دوسرے کے حلیف بن جانا وہ پرانے دور میں ہمارے بڑوں میں کہا کرتے نا پگڑی بٹا لینا جی میرے ساتھ فلانے نے تو پگڑی بٹائی ہوئی ہے وہ پگڑی جو بٹائی ہوئی کا مطلب کیا سمجھا جاتا تھا کہ میں اس کا اپنا ہوں اور یہ میرا اپنا بن گیا یہ میری حفاظت کریں گے میں ان کی حفاظت کروں گا یہ میرے بن گے میں ان کا بن گیا یہ بڑے کے بڑوں کے ہاں ایک پگڑی بٹانا ہوتا تھا عربوں کے ہاں ایک اہد اور ایک جو ہے اہد ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ حامی و ناصر ہونے کا تو اللہ نے فرمایا جن سے تم نے اہد و پیمان کیا ہوا ہے ان کا حق ان کو جو ہے وہ دے دو یہاں حق سے مراد اگر ہم اس کو منسوخ نہیں کرتے ہیں تو حق سے مراد یہ نہیں کہ ان کا کوئی مالی حق یہاں مراد یہ ہے کہ مال کے علاوہ جو ان کے ساتھ اخلاقا جو چیزیں آپ نے تیہ کی ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے ان کا خیار رکھیں گے تو وہ ان کے ساتھ پوری کے پوری کرو جن کے ساتھ تم نے اپنا اہد و پیمان کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ تو جو ان کے ساتھ تیہ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ پورا پورا کرو یہ صرف مال دین کے اندر نہیں ہے اگر ہم اس کو کہنا مال دینا ہے تو وہ اسلام نے وارث مقرر کر دی ہیں اب ان ورثہ کے علاوہ کسی اور کو وارث نہیں بنایا جا سکتا لیکن اس کے علاوہ جس سے اہد و پیمان ہوتا ہے اس کے ساتھ جو امانتداری ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ایک سیلہ رحمی کا تعلق ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنایا جائے آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح گواہ ہے پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائشی اعتبار سے کچھ امتیازی حسیت رکھی ہے ایک بات ذرا نوٹ کیجئے اگر کوئی ایک ایسا جزیرہ ہو ایک ایسی علاقہ ہو جہاں پہ کوئی حکومت نہ کرے جہاں پہ کوئی حکمران نہ ہو جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو کیا وہاں پہ امن قائم ہوگا یا وہاں پہ افرہ تفری ہوگی ہر بندہ لوٹ مار کرے گا ہر بندہ مرضی کرے گا ہر بندہ جہاں اس کا مو لگے گا وہاں بھاگے گا جہاں اس کا مو لگے گا وہاں بڑا کام کرے گا کیونکہ کوئی بڑا حکمران ہے ہی نہیں کوئی بڑا ہے ہی نہیں ہے سارے کے سارے جو برابر کے ہیں تو جو مرضی کریں اب جیسے ایک مملکت کو چلانا جیسے ایک ملک کو چلانا ہوتا ہے جیسے ایک بڑے کے بڑے گروہ ایک فوج کو جو ہے قیادت کرنا ہوتی ہے وہیں پہ ایک گھر کو چلانا بھی ایک مملکت چلانے سے کم نہیں ہے ایک بادشاہت اور ایک ملک کی جو ہے وہ حکومت کرنے سے کم نہیں ہے ایک گھر کو چلانا ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ بہت بڑا ہے ایک کنٹری ہے بہت بڑی ہے لیکن ایک گھر بھی ایک انسان کی ایک چھوٹی کنٹری ہے اور ایک گھر اور ایک ملک ہے اس کو چلانے کا بھی ایک نظام ہے تو اگر اس کے اندر بھی کہہ دیا جائے سارے ہی ازاد ہیں سب بھی برابر ہیں تو کیا ہوگا لڑائی ہوگی چگڑا ہوگا افراد افری ہوگی تو یہاں اللہ نے ایک اصول دیا ار رجال قوامون علی نساء اللہ نے مردوں کو قوامون بنایا ہے یعنی جس سے ہم وہ کہتے ہیں نا کلاس کے اندر جب ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں نا ٹیچر بھی ہوتا ہے سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو ایک کو کیا بنایا جاتا ہے وہ جس کو مونیٹر بنایا جاتا ہے یہ ہماری کلاس کا مونیٹر ہے بھئی جب استاد ہے سب کچھ ہے تو مونیٹر کیوں بنا رہے ہو تاکہ ایک نظام چلائے جا سکے سارے جا کے سٹوڈنٹ تو استاد کو نہیں نہ جا کے جو ہے وہ استاد جی استاد جی کریں گے سارے جا کے اپنی کاپیاں اپنے پیپر جا کے مونیٹر کو دیں گے اور مونیٹر جا کے جا کے اس ٹیچر کو جا کے دے دے گا ایک نظام ہے تو اللہ تعالی نے اس نظام کو برقرار رکھا ہے اور فرمایا کہ مرد چونکہ اپنی طاقت میں اللہ تعالی نے ان کو کچھ قوت میں اور جذباتی لحاظ سے بھی کچھ قوت زیادہ دی ہے تو فرمایا اللہ نے الرجال قوامون علی النساء اللہ نے مردوں کو قائم بنایا ہے یعنی ایک جو ہے ذمہ دار بنایا ہے اللہ تعالی نے مردوں کو حاکم بنایا ہے اب یہ قوامون کا لفظ اللہ نے حاکم کا لفظ نہیں استعمال کیا اللہ تعالی نے جو ہے وزیر یا ملک کا لفظ نہیں استعمال کیا قوامون بنایا ہے یعنی قوامون کہتے ہیں دوسروں کے کام کرنے والے قائم ہے جو عورتوں پہ یعنی عورتوں کے کاموں کو سمارنے والے سربراہ ہو کر دوسروں کہتے ہیں اسلام کے اندر جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے وہ اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے اسلام کے اندر جو سربراہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے اور جب تک مسلمان سربراہوں نے اپنے آپ کو قوم کا خادم بنائے رکھا اس وقت تک اسلام دنیا میں پھیلتا رہا اور اللہ کی رحمت اور برکت آتی رہی اور جب سے مسلمانوں حکمرانوں نے مسلمان حکمرانوں نے سمجھ لیا کہ ہم بادشاہ ہیں تو تب جا کے زوال شروع ہو گیا تھا تو یہاں پہ اللہ نے لفظ حاکم بادشاہ ملک وزیر رئیس ایسا کچھ نہیں فرمایا قوامون اور قوامون کو سیغہ مبالغہ کے ساتھ لگا کے قائم سے قوام بہت زیادہ جو ہے وہ قائم ہونے والا الرجال قوامون علی النساء مردوں کو جو ہے وہ سرپرست بنایا گیا ہے عورتوں پہ کیوں کس لیے کیا عورتیں نہیں ایسا کر سکتی فرمایا بما فضل اللہ بعضہم علی عباب بسبب اس کے کہ اللہ نے ان کے باز پہ ایک فوقیت دی ہے کس چیز میں جو ہے فضیلت دی ہے ایک جسمانی قوت میں جتنا ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ یعنی کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ وردش کر سکتی ہوں بھاگ لیتی ہوں لیکن اجتماعی طور پہ ایک مجموعی لحاظ سے تو مرد عورت کی بنسبت زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے زیادہ بھاگ سکتا ہے زیادہ جو ہے وہ کر سکتا ہے تو ایک بطور جنس کے مرد کے اندر طاقت زیادہ ہے بنسبت عورتوں کے یہ وجہ ہے کہ اللہ نے قوام بنایا ہے اور دوسری وجہ دوسری وجہ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ دوسری وجہ یہ ہے کہ بِمَا أَنفَقُوا وہ بھئی خرچہ بھی تو انہیں کی ذمہ لگایا گیا خرچ بھی تو انہوں نے کرنا ہے اپنے مال سے جب انہیں حکمران بڑا بنایا ہے تجھے گھر میں بڑا سربراہ دیا ہے تو تیرے جیب بھی خالی ہونی ہے تجھے جو ہے وہ بڑا ہونے کا سر پہ پگڑی رکھی گئی ہے نا تو تیری جیب بھی خالی ہی ہونی ہے فرمائیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ کہ وہ اپنا مال خرچ کرنا بھی دن کے ذمہ داری ہے جب بڑے ہیں تو دے پھرنا یہ تو نہیں ہے کہ نام کے بڑا بنایا ہے یہ تو نہیں ہے کہ نام کی وجہ سے تمہیں جو ہے سربراہ دیئے بلکہ بِمَا أَنفَقُ مِنَمْ عَلِمْ کہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اس لئے ان کو سربراہ بنایا ہے اس طرح کر کے گھر کا نظام چلتا ہے اس طرح کر کے ایک گھر کی حکمرانی اور ایک گھر کی قیادت جو ہے وہ چلتی ہے اب آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مردوں کو تمہارے اوپر بڑا ہے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے اب لوگوں کو ایک حدیث کا کہ اگر دو لوگ بھی سفر کریں تھے آپس میں ایک بندے کو امیر مقرر کر لیں کیا یہ حدیث سنی ہے کسی نے کہ اگر دو بندے بھی کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو آپس میں ایک بندے کو اپنے اوپر امیر مقرر کر لیں کیوں کیوں جمہوریت اور خلافت میں جو فرق ہے نا کہ جمہوریت میں ہوتی ہے پاور بہت سے لوگوں کے پاس ایک کرنا چاہتا ہے دوسرا ٹھانگیں کھینج لیتا ہے دوسرا کرنا چاہتا ہے تیسرا ٹھانگیں کھینج لے گا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گا اوہ بھئی ہماری تو حکومت جمہوری حکومت ہے جمہوریت میں کیا ہے پاور جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے خلافت میں خلافت میں پورا کا پورا اختیار خلیفہ کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے وزیر کو بھی چاہنا فوری گردن قلم کر دو تو ہو جاتی ہے وہ اگر ایک منگتے ہوئے بزار سے ایک بھیک مانگنے والے کو اٹھا کے اپنا وزیر بنا لے تو اس پہ کوئی اف نہیں کر سکتا پاور پوری کی پوری ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ نظام خلافت دی ہے جمہوری نظام نہیں دیا کہ جب ایک کی طرف سے آرڈر چلیں گے نا اور دوسرے لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اس بندے کی بات امیر کی بات ماننا بھی ہمارے لئے عبادت ہے تو معاشرہ سیدھا چلے گا معاشرہ سیدھا کے چلے گا اچھا اسلام کو اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے محذب اور تحذیب تحذیب کیا ہے تحذیب کیا ہے درخت کی جب شاخیں نکر رہی ہوتی تو جو شاخ ادھر جائے ادھر جائے اس کو کاٹ دینا اس کو کاٹ دینا یعنی جو ادھر ادھر چیزیں بڑھ رہی ہیں ان کو کاٹنے کا نام ہوتا ہے تحذیب کرنا تو یہ جو کاٹنے والا اگر ہوتا ہے نہ کہیں پہ وہ رقاوٹ اور پکڑ کرنے والا تو تب جا کے معاشرہ محذب بنتا ہے دور کی مثال یہ دور کی ہے ذرا قریب کی لائیں انسان کی عقل کو عقل عربی میں کیوں کہتے ہیں عین قاف لام کیوں کہتے ہیں کس وجہ سے انسان کی عقل کو عقل کہتے ہیں کوئی آخری اس میں لفظ ہے جو جس کا تعلق عقل کا اور فہم کے ساتھ اس عقل کا کوئی تعلق ہو عقل لفظ نکلا ہے عقال سے اور عقال اور عقل کہتے ہیں باندھنا اور جس اونٹ کو رسی سے باندھا جاتا ہے اس کو عقال کہتے ہیں موجودہ دور میں عربی جو اپنے سر کے اوپر ایک بلیک سا گھور رکھتے ہیں اس کو عقال بولتے ہیں اصل میں یہ ہوتا تھا جانوروں کا جب اونٹ ہوتے تھے تو اونٹوں کے لئے الگ سے رسی لانے پڑے گی تو وہ رسی جو دور سے لانی پڑتی تھی وہ چھوٹی سے رسی کو گھما کے سر پہ رکھ لی جاتی تھی کہ جہاں بھی اونٹ باندھا وہ رسی لی اور اس کو باندھ دیا اس کو عقال بولا جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ پہلے اونٹ کو باندھ اور پھر آ کے توقل کر فرمائے اعقل ثم متوقل پہلے جا کے اس کو باندھ تو عقل کو عقل اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو حد سے گزرنے سے پکڑتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے باندھتا ہے انسان کو عقل اس انسان اگر انسان کے اندر عقل نانا ہو تو کیا کرے گا انسان کے اندر عقل ہی نہیں ہے وہ بھئی جو مرضی کرے تو وہ تو جا کے قتل بھی کر سکتا ہے وہ تو جا کے غلط کام بھی کر سکتا ہے عقل نہیں تو جا کے جو ہے وہ دریان میں چھلانگ بھی لگا دے گا عقل نہیں ہے تو اپنے آپ کو آگ میں بھی پھینک دے گا کچھ بھی کر سکتا ہے عقل ہی نہیں ہے تو عقل کیا ہے یہ کنٹرول کرتی ہے باندھتی ہے یہ باندھتی ہے تو اس باندھنے کا نام عقل اس لیے کہا گیا کہ باندھا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس باندھنے اور کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک طریقہ اسلام میں دیا ہے وہ اسلام میں یہ دیا ہے کہ ایک بندے کے پاس پاور ہونی چاہیے پاور سب لوگوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے ہاں مشورہ کرنا اس بندے کے لیے جب نبی کو حکم ہے کہ اپنے ماننے والے صحابہ سے مشورہ لو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اس نبی سے بڑھا کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا اس نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا سمجھدار نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب نبی کو حکم ہے کہ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ تو کوئی انسان کتنا بڑا ذہین عقل مند کیوں نہ ہو اس پہ بھی مشورے کا اس کو لازم کیا گیا ہے لیکن ایک حکومت کو چلانے کے لیے لازم ہے کہ پاور ایک جگہ پہ ہو تب جا کے کیا جاتا ہے معاملات کو کنٹرول اور جب تک اسلامی خلافت رہی ہے دنیا میں کسی کی جررت نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کے اوپر کوئی میلی نظر سے دیکھ سکے جب سے خلافت ختم ہوئی جب سے خلیفوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم بادشاہ ہیں اب ہم قوم کے خادم نہیں ہیں اس وقت سے اس امت میں زوال ہوا ہے اس وقت سے اس امت میں جو ہے وہ زوال پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے یہ ساری بات جو میں نے مقدمہ کی ہے اس لیے مقدمہ کیا ہے تمہیدن کی ہے کہ اگلی بات کو ذرا سمجھئے اللہ نے فرمایا مردوں کو قوامون بنایا گیا حاکم بنایا گیا ایسے حاکم جو ان کے معاملات کو قائم رکھتے ہوں جو ان کے معاملات کو چلائیں صرف حاکم میں نہیں ہیں کہ غصے اور تڑپ والے ہوں جو ان کے معاملات کو چلا سکیں اللہ نے بات کو بات پر فضلت دی ہے اور دوسرا یہ اگر حاکم بنے ہیں مرد تو ان کی جیبیں بھی انہی کی خالی ہونی ہے مال بھی تو وہی خرج کرتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْقَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ عفون بسم اللہ اب آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْقَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان خامدوں کے بعد جو ان کی عورتیں ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے وہ عورتیں پھر ایسی ہیں فَالصَّالِحَاتُ نیک قَانِتَاتُ قِنَاتُ کرنے والی قَانِتَاتُ کا مانا اللہ کیا کہ جھکنے والی فرما بردار کرنے والی عورتیں جو ہے وہ فرما بردار فَالصَّالِحَاتُ عورتیں ایسی ہونی چاہیے جو نیک ہوں اور فرما بردار ہوں یہاں پہ قانِتَات اگرچہ قنوط رب کے سامنے جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ قانَتَاتَا تَا کے ساتھ ہے تو فرمایا ہے حکمرانی تب ہی چلے گی نا کہ جب ایک کو حاکم بنایا ہے تو دوسرا اس کی بات بھی مانے بغاوت نہ کرے جب حکومت میں بغاوت ہوگی تو حکومت کبھی نہیں چل سکتی ہے نیک قانِتَات حافظات للغیبی بما حفظ اللہ حفاظت کرنے والی ہیں ان کی عدہ موجودگی میں جو اللہ نے حفاظت دی ہے اللہ نے ان کی عزتوں کی حفاظت دی ہے تو عدہ موجودگی میں خامد کی عدہ موجودگی میں وہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی حفاظت کرتی ہیں اللہ نے اگر ان کے اوپر نگے بان بنایا تو خامد ہر وقت تو نینہ رہتا سر پہ اس نے ہر جگہ پہ تو کیمرے نینہ لگائے ہوئے عورت مارکیٹ میں جائے اور کہیں اور چلی جائے تو کون کیا کہہ سکتا ہے تو عدہ موجودگی میں اللہ نے جو حفاظت کیے اس کے ساتھ حفاظت میں رہتی ہیں اللہ نے فرمایا اس طرح کر کے اللہ نے معاشرہ بنایا ہے مردوں کو حاکم اور عورتوں کو صالحات قانتات حافظات للغیبی بما حفظ اللہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ عورتوں کو نیک قنات کرنے والی اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ حفاظت کرنے والی اللہ نے ایسے بنایا ہے اب اللہ نے فرمایا اب اس کنٹری میں بھی اور اس مملکت میں بھی تو اختلافات ہو سکتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کی حدیث کو بھی سامنے اگر رکھا جائے تو نبی اسلام نے کتنی جگہوں پر فرمایا ہے عورتوں کے بارے میں اس توسو بن نسائی خیرہ لوگوں کے ساتھ بھلائی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھلائی کرنا بھلائی کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلیکم تم میں سے تم میں سے یعنی تم میں سے بہتر جو ہیں بہتر جو ہیں وہ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوتے ہیں اور فرمایا میں گھر والوں کے لئے بہتر ہوں فرمایا یہاں سے ایک بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے الرجال قوامون رجال کو قوامون بنایا فصالحات یعنی یہ فا اسی تاقیب میں ہے یہ وہی فا تاقیب ہے جس کا ڈیپینڈ ہو رہا ہے پچھلے جملے پہ کہ اللہ نے مردوں کو جب قوام بنایا ہے تو عورتوں کو صالحات بنایا ہے عورتوں کو صالحات قانتات حافظات للغیبی بما حفظ اللہ بنا دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا ہے تو اب کہا اب اگر عورت سے فرمایا جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو جائے کہ اب یہ عورت مجھ سے نافرمانی کر رہی ہے تو کیا طریقہ ہے نشز ہوتا ہے اصل میں کسی جانور کا پر نکالنا تو وَاللَّةِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ کہ کوئی عورت جو ہے وہ تم سے یعنی گویا کہ نشوز کر رہی ہے ہم دوسرے لفظوں میں اپنے لفظوں میں کہہ دیں کہ کوئی عورت اپنے آپ سے باہر ہو رہی ہے اگر تمہیں ان کے اس نشوز کا تمہارے ساتھ ان کے برے سلوک تمہیں ڈر ہو رہا ہے تو پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ اللہ نے فرمایا فَعِضُوهُنَّ ان کو نصیحت کرو سمجھاؤ سمجھاؤ یہ اسلام نے پہلا سٹیپ دیا ہے سمجھانے کا اس آیت کو پگڑ کے اسلام کے خلاف نہ تھوپا جائے اسلام کے اوپر برا نہ کہا جائے اسلام کے سٹیپ کیے جائیں پہلا جب ان سے ڈر میں آ رہے ہو تو تب ان کو نصیحت کرو یہ والی نصیحت کہ اللہ سے ڈر جاؤ ہمارا گھر ہے ہم مل جل کے اس میں رہیں فلاں جو بھی نصیحت ہو سکتی ہے فَعِضُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ دوسرا سٹیپ عورت کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے تو پہلے نمبر پہ نصیحت دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اگر نصیحت کام نہیں دے رہی ہے نصیحت کام نہیں دے رہی ہے تو فرمایا وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ بِسْتروں میں ان کو الگ کر دو کسی اچھی بیوی جس کے ساتھ انسان کو بڑا دلی تعلق ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ خامد اسے اس کا بستر الگ کر دے اللہ نے فرمایا وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے بستر الگ کر دو یہ دوسری سزا ہے ان سے الگ ہو کے ہو جاؤ اگر اس پر بھی انہیں سمجھ نہ آئے اور اس سے بھی وہ اپنے راستے پر واپس نہ آئے تو وَضْرِبُوهُنَّا وَضْرِبُوهُنَّا اب یہاں پہ قرآن ہے اور اللہ تعالی رحیم اور شفیق ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے کوئی انسان بلا وجہ انگلی نہ اٹھائے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسلام عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے اسلام ایک نظام کو برقرار رکھتا ہے کہ ایک نظام چلانا ہے تو کیسے چلانا فرمایا وَضْرِبُوهُنَّا اگر نصیت نہیں کام آئی ہے اگر ان کو بستر الگ کرنا بھی ان کو نصیت نہیں آ رہی ہے تو اب وَضْرِبُوهُنَّا اب انہیں تو مار سکتے ہو لیکن کتنا مارنا ہے حدیث میں اس کی قیدہ گئی غیر مبرح اتنا نہیں مارنا ہے کہ ان کے زخمی ہو کہ ان کے جسم پہ نشانات پڑھ رہے ہیں ایک ہلکا سا تعدیبا جو ہے وہ کوڑا لگا یعنی ہلکا سا تعدیبا جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی انسان ضرب لگا سکتا ہے یہ نہیں کہ کوڑے وغیرہ سے یعنی ایک منعصب تاکہ ان کو سمجھ آ سکے اچھا میں ایک بات آپ لوگوں سے چھیر کرنا چاہتا ہوں بچپن میں اگر بیٹا یا بیٹی حد سے بڑی نافرمانی کر لیں اور باپ اور ماں غصے میں آکے اس کو تھپڑ لگا دیں یا کوئی مار دیں تو کیا وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کیا وہ ماں باپ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں دنیا میں اگر سب سے بڑا اگر کوئی تعلق ہے محبت اور پیار کا تو سب سے بڑا تعلق والدین کا اور اولاد کا ہے اس سے بڑا یعنی بے غرض تعلق کہ ہی نہیں اس سے جو ہے کوئی یعنی جو بغیر کسی غرض کے بغیر کسی مطلب کے بغیر کسی مطلب کے ایک تعلق ہے وہ اولاد کا اور والدین کا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی والدین کو کہا گیا کہ والد کو کہا گیا گھڑ کے اندر ایک کوڑا لٹکا کر یعنی درانے کے لیے بچوں کو درانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لڑکا کہ بچے ڈرتے رہے اگر آپ نے غلط کیام کیا تو ہماری پنیشمنٹ کر سکتے ہماری سزا دے سکتے اور جن گھروں کے ہاں یہ ہوتا ہے وہاں کے بچے بڑے ہو کے بڑے فرما بردار بنتے اور جہاں جن گھروں میں بچپن میں بچوں کو بگار دیا جاتا ہے کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو یوں کہہ دیا تو میں تجھے یہ کہہ دوں گی باپ بیٹے کو یا بیٹی کو تھوڑا سا ڈانٹا ہے تو ماں آکے بن جاتی ہے کیوں لڑا ڈانٹا ہے یا ماں ڈانٹے تو باپ آتا ہے نتیجتا وہ اولاد بگڑتی ہے پھر بڑے اگر ہم بچپن سے جو ہے وہ ایک گھر کا ایک ایسا محول ہے اس گھر کو ایک ہم اپنی کنٹری بنائیں ایک ملک اور ایک ریاست بنائیں جب انسان گھر کے اندر صحیح رہتا ہے نا تو کبھی جررت نہیں ہوتی اولاد کی باہر جا کے بگڑے کہیں کئی کمیاں کتائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں جس کا نتیجہ جا کے اولاد بگڑتی ہے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اگر بچپن میں کسی نے مار دیا کوئی تھپڑ کوئی چیز لگا دی تو اس کو دشمنی نہیں سمجھا جاتا پھر بھی مارا باپ نے ہے مارا مانے ہے اولاد پھر بھی آکے معافی مانگ لیتی ہے ابو مجھے معاف کر دیں امی میں سوری کرتی ہوں ابو میں سوری کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اگر اتنے قربی تعلق میں ایسا دشمنی نہیں سمجھ جاتی تو فرمایا خامد کی ذمہ بھی تو ایک بڑا ہے نا وہ بھی تو ایک گھر کا بادشاہ ہے نا اس کو بھی ایک محبت ہے نا بیوی کے ساتھ ایک پیار ہے نا تو لہذا اس سٹیپ کو برا نہ سمجھا جائے اس سٹیپ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں کہ اسلام میں بیوی کو مارنے کی اجازت ہے تو بس ختم معاملہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی اس کے گھر میں رہ لے اس نے ہماری بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیا اوہ اتنا بڑا جرم اس نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیا صرف اس معاملے کو بھئی معاملہ کیا تھا میں ریزن کیا تھی من مسئلہ کیا تھا اس کو تو سمجھو اس کو تو سمجھو صرف یہی حمایت کرنی ہے کہ بس اس نے ہاتھ اٹھا دیا وہ بھئی اسلام میں موجود ہے لیکن اس کے بھی سٹیپ ہے ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ میں ادائیت دے ہم افرات اور تفریض کے شکار ہوتے کہیں جا کے ادھر اتنا پھیلا دیا اور کہیں جا کے اتنا کلوز کر دیا اس اسلام وہ ہے جو ہمیں درمیانہ روی میں چلاتا ہے میانہ روی میں لے کے جاتا ہے نہ حد سے زیادہ نفرت میں جائیں اور نہ حد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث مجھے بچپن میں بچپن میں کیا جب پڑھتے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث مجھے یاد کی تھی وہ ایسی یاد ہوئی کہ باقی کچھ بھولتا ہے نہیں بھولتا وہ نہیں بھولتی الفاظ ایسے تھے نبی صلی اللہ نے فرمایا جب محبت ہے تو اس کو بھی ایک لیمٹ پہ جا کے لگاؤ اتنا نہ بڑھ جاؤ اس دیوانگی تک نہ چلے جاؤ کہ کل کو اگر تمہارا وہ دشمن بن جائے تو تمہیں شرمندگی ہونی پڑے اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے اگر کسی ساتھ کوئی بغز کرنا ہے تو اس کو بھی ایک لیمٹ میں رہو ایک لیمٹ میں کل کو اگر وہ دوست بن جاتا ہے تو شرمندگی نہ ہو کہ اس کے لئے میں یہ کیا تھا نا ہاج میرے سامنے آرہا ہے جب کسی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنی ہوتی ہے تو اس حد تک نہ جائیں دشمنی میں کہ کل اسی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا بھی کھانا ہے کل اسی کے ساتھ بیٹھ کے ایک بستر میں بھی ہونا ہے تو جو دین ہمیں سکھایا ہے نا یہ دین میں ہمیں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہمیں سکھائی گئی ہے بلکہ دین نے ہمیں وہ راستہ دیا ہے جس میں معاشرت کو چلانا ہے معاشرے کو سیدھا کر کے لے کے جانا ہے اور یہ معاشرہ سیدھا تبیہ ہوگا جس میں ایک بندہ دو بندے چر رہے ہوں تو ایک کو امیر بنانا ہوتا ہے ایک گھر کے اس ملک اور کنٹری کو چلانا ہے تو یہ سٹیپ لینے لازم ہے کسی فرمایا پہلے نصیت کرو عورتوں کو نصیت کی گئی ان کو نصیت کی گئی اگر نصیت نہیں کام آ رہی ہے تو فر وَحْجُرُوْهُنَّ فِي مَضَاجَ ان کا بسر الگ کر اگر پھر بھی وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ رہی ہیں پھر بھی نہیں آ رہی ہیں تو وَضْرِبُوْهُنَّ فر تم انہیں مار سکتے ہو لیکن نبی سلام کی احادیث میں سامنے رکھنی ہے اس حد تک ظالم اور جابر نہیں بن جانا ہے کہ ظلم اور بربریت کی حدیں کراس ہو جائیں وہاں اگر باپ اپنی اولاد کو تھپڑ بھی مارتا ہے تو وہ بعد میں الیدہ ہو کے جا کے رو لیتا ہے کہ میں نے اپنے آج بیٹے کو کیوں تھپڑ مار دیا ماں اگر جذبات میں آکے بیٹی کی غلطی پہ بیٹی کو ایک تھپڑ لگا دیتی ہے تو ماں کی تنہائیوں میں جا کے دیکھو وہ رو بھی رہی ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنی بیٹی پہ کیوں ہاتھ اٹھا دیا تو اسلام ہمیں یہ راستہ دے رہا ہے اس ضرب سے وہ نہ اٹھائیں کہ اسلام نے تو بیوی کو مارنے کی حکم دیا ہے اسلام نے باقی چیزیں بھی تو دی ہیں پھر اللہ نے فرمایا اگر یہ سارے معاملے کے بعد بیوی فرما بردار بن جائے تو بلا وجہ اس کے اوپر زیادتی نہ کرو اب بلا وجہ اس کے اوپر کوئی بہان تلاش کر کر اس کو برا بلا کہنا تمہاری فرما بردار بن گئی ہے تمہارے ساتھ صلاح ہو گئی ہے لڑائی کے بعد صلاح ہو گئی اب بہانے کر کر اس کو چونکے لگانا تو تو ایسی تھی نا فلا تبغو علیہ سب اللہ اور یہ اللہ کے آرڈر ہیں آرڈر ہیں نوٹ کریں پیچھے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہو اور انسان اس کو پورا نہیں کر رہے تو اللہ نے اس کو آرڈر کے طور پر دیا فلا تبغو علیہ سبیلہ فإن اتانکم اب اگر وہ پشلی بات پوری ہو گئی اب وہ عورت اگر تمہاری فرما برداری میں آ گئی ہے تمہاری اطاعت کے اندر تسلیم خم ہو گئی ہے تو اب جا کے تم فلا تبغو علیہ سبیلہ اب ان کے اوپر کوئی راستے ہیلے بہانے کوئی ان کو برا بھلا کہنا یہ کرنا یہ چھوڑ یہ جائز نہیں ہے ان اللہ کان علی کبیرہ ذین میں جان لو کہ بڑے تم نہیں ہو بڑے جو ہے وہ تم نہیں ہو کہ ہم ہوتے ہیں بڑے کون ہے ہمیں انگلی اٹھانے والا آکے دیکھے تو نہیں نہیں تمہاری حسیت تو دو ٹکی کی نہیں ہے ایک مٹی سے بنے ہوئے ایک گندے پانی سے بنے ہوئے تم ہو کیا حسیت ہے تمہاری اگر بڑا ہے نا تو اللہ بڑا ہے تم بڑے نہیں ہو اللہ نے وہ جو انڈ پہ صفات لگائی ہوتی ہیں تو وہ لگائی ہوتی ہیں جس سے پوری بات سمجھانا مقصد ہوتا ہے بڑا ہے اگر بلندی والا ہے تو اللہ ہے تو نہیں ہے بڑا اللہ نے تجھے تھوڑی سی حکمران کیا دے دی تو اپنے آپ کو فرعون اور نمرود بنا کے بیٹھ جاتا ہے اپنے آپ کو غرور کے آخری درجے پہ لے جا کے بیٹھ جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بلندی والا ہے انسان کو یہ بھولنا نہیں ہے تکبر کرتے وقت اس حد تک نہیں چلا جانا ہے کہ کہ یہ نہ سمجھ لے کہ تو کچھ نہیں ہے پھر اللہ نے اس کو حکم کو آگے دیتے ہو فرمایا معذرت کے ساتھ یہ مسائل تھوڑے سے لمبے ہو گئے بس دو آیتیں اور پوری کرتے ہیں اور پھر میں آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خامد بیوی کے اب یہ کہ اب اس میں جدائی ہونے کے لاوہ کچھ ہونی رہا بہت زیادہ اختلافات پڑ گئے ہیں خامد بیوی میں بہت زیادہ رنجشیں بہت زیادہ شکوے شکایت ہو گئے ہیں اگر اختلافات اتنے ہو گئے ہیں شقاق شق یا شک مرتا پھارنا اللہ نے یہاں پہ اختلاف نہیں بولا اللہ تعالی نے یہاں لفظ بھی شقاق بولا ہے ہم اومن سنتے نا شق قمر چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا تھا شق قمر چاند دو ٹکڑوں میں ہوا تو یہاں اللہ نے اس اختلاف کی جگہ پہ لفظ شق بولا ہے اور شق کا شک ہوتا ہے کاغذ کو پھارنا رہی ہے شقاق پڑھ رہا ہے شغف پڑھ رہا ہے اختلاف ہونے کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب اگلا سٹیپ کیا ہے اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک حاکم ایک سمجدار بندہ اس خامد کی طرف سے آ جائے اور ایک حاکم سمجدار بندہ عورت کی طرف سے آ جائے اب دو یعنی خامد اور بیوی دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آ جائے اور آپ اس میں بیٹھ کے معاملے تے کریں کچھ وہ چھوڑے کچھ وہ لے کچھ وہ ترک کریں فرمایا فبعثو حکم من اہلیہ اب اس فبعثو لازمی اٹھاؤ ایک حاکم کو ایک ذمہ دار کو ایک بندے کو اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قوام نہیں بتایا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حاکم کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی لفظ استعمال کی ہوتے نا ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے یہاں اللہ لفظ حاکم بولا کہ حکما من اہلی ہاں خامد کی طرف سے بھی ایک حاکم لے کے آؤ اور عورت کی طرف سے بھی ایک حاکم لے کے آؤ وہ حاکم اس لی بولا کہ ایسا بندہ لے کے آؤ جس کا خامد بات مانتا ہو اور عورت کی طرف سے بھی ایسا بندہ لے آؤ جس اچھا اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں آپ کو بھی کبھی زندگی میں یہ موقع ملنا ہے یعنی کبھی کسی کو موقع مل جاتا ہے جب کسی کے گھر کی صلح کرانی ہونا تو آپ کو کبھی کسی کے ہاں لے جائے جائے تو پہلے اس میں یہ شرط منوائے کہ میں آپ دونوں کی صلح کرواتا ہوں لیکن پہلے مجھے حاکم بناو یہ مانو کہ میں فیصلہ کروں گا تو تم مانو گے یہ نہیں ہے کہ مجھے حاکم بنا دیا اور بعد میں کہو ہم نے مرضی اپنی کرنی ہے تو پھر مجھے حاکم بنانے کا تمہیں کیا مقصد ہے اللہ نے لفظ حاکم استعمال کیا ہے کہ اب صلح کرانی ہے نا تو ایک بندہ مرد کی طرف سے لے کے آؤ اور ایک بندہ عورت کی طرف سے لے کے آؤ اور یہ دونوں ایسے ہونے چاہیے جو حاکم ہوں جن میں فیصلہ منوانے کی صلاحیت ہو کہ اب عورت کے حق میں میں نے فیصلہ دینا ہے تو میں اپنے بندے کو منوا سکتا ہوں یا میں نے عورت کے حق میں فیصلہ دینا ہے تو میں اس بندے کو یعنی اپس میں وہ بات چیت کریں گے جو بھی کریں گے لیکن اپنے کلائنٹ پہ تو ان کا حق ہو نا اپنے کلائنٹ کو تو منوا سکتے ہیں نا فرمایا اگر وہ حاکم دونوں اگر وہ حاکم دونوں یوریدہ کا قریب سے قریب ضمیر اس طرف جاتی ہے اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کی ضمیر دور کی طرف خامد بیوی کی طرف بھی لٹائی ہے اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے یا وہ حاکم دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے یا خامد بیوی دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے یوفق اللہ بہین اما اللہ لازمی ان کے درمیان توفیق اور موافقت پیدا کر دے گا اختلاف انہیں یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں ایک بات بتا دوں جس قوم کی جس قوم کی کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے نا وہاں اختلافات ہونا ایک فطرتی بات ہے دنیا کا کوئی گھرانہ لے کے آئیں جہاں اختلافات نہیں ہوئے نبی کے گھر میں بھی اختلافات ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بعض ایسے چھوٹے چھوٹے پائنٹوں پہ لیکن سامنے ایک بہت بڑی مقدس ہستی تھی بہت بڑی مقدس ہستی تھی وہ آیتیں جب ہم جا کے پڑھیں گے نا اے نبی وہ چیزیں اپنے اوپر کیوں حرام کرتے جو آپ لئے اللہ نے حرام کی ہیں ایک موقع پہ عورتوں نے نبی کی بیویوں نے یہ بھی کہا تھا ہم جمع ہو کے نبی اسلام سے کہتے ہیں ہمارے لئے بھی اب کچھ نہ کچھ سامان ہونا چاہیے اور ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سے دنیا کے لحاظ سے بڑا ہونا چاہیے وہ جس پہ صورت احضاب کی آیات تخیر آ کے نازل ہوئی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا تھا نا مجھے پتہ ہے جب تو نراز ہوتی ہے اور جو تم مجھ سے خوش ہوتی ہے فرمایا اللہ کے نبی کیسے آپ کا پتہ چلتا کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو مجھ سے نراز ہوتی ہے تو تو کہتی ہے رب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم یا مجھے رب ابراہیم اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو رب محمد کا نام لیتے کہتی ہو رب محمد فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کا نام ہی آگے پیچھے کیا ہے اور تک کچھ نہیں کیا تو جہاں ایک تعلق ہوتا ہے نا نزاکت کا وہاں یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ عائشہ میں جانتا ہوں جب تو خوش ہوتی ہے تو رب محمد کہتی ہے اور جب تو خوش نہیں ہوتی ہے تو رب ابراہیم کہتی ہے تو کہنے کا بتانا کا مقصد یہ ہے یہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ جس قوم کی کھوپڑی میں دماغ ہے نا وہاں اختلافات ہونا ایک فطرتی بات ہے کمال یہ ہے کہ اختلافات کو حل کیسے کیا جائے اب ٹائم سرکھم ہو رہا ہے وگر نہ اختلافات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رہلت فرما گئے جب اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اللہ کے نبی کے صحابہ آپ پہ جان قربان کرتے تھے لیکن پھر بھی کچھ مسئلوں میں اختلاف ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے یا نہیں آئی ہے حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہوگئے جس نے کہا موت آئے گی میں گردن اڑا دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے نہ دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے مہاجن کہتے ہیں اب آئی علاقہ مدینہ ہے وہاں جا کے دفن کریں گے مدینہ والاں کہتے ہیں ہم یہاں کریں گے تیسرا گروہ کے لگا انبیاء کی زمین بیت المقدس ہے وہاں جا کے دفن کرتے ہیں اختلاف ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے اختلاف ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جس لشکرِ اسامہ کو روانہ کر چکے ہیں اب اس کو جانے دیا جائے نہ جانے دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ کے بعد جن لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ان سے لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے اتنے اختلافات ایک لمحے میں پیدا ہوئے لیکن حل کیا ہے ایک اصلاح مقصد تھا ایک دلیل آ جاتی اختلاف ختم ابو بکر نے خطبہ دیا عمر چپ ہو کے بیٹھ گئے کہا ایسے لگتا ہے جیسے آیت ابھی نازل ہو رہی ہے ابو بکر نے کہا لوگوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہی دفن کیے جاتے ہیں خواہمو چپ جہاں عزت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے وہی دفن کر دیئے گئے برحال بتانا مقصد یہ ہے اختلافات ہونا یہ فطرتی بات ہے اختلافات کو حل کیسے کرنا ہے حل کیسے کرنا ہے اپنی ذاتی زد چھوڑ دے میں ایک بات بنیادی بتا دیتا ہوں اگر خامد بیوی ایک بنیاد بنا لے یہ جو جذبہ ہے نا میں جیت گیا اور میں ہار گئی یا میں جیت گیا وہ ہار گیا یہ چھوڑ دے اللہ کی قسم بہت جلدی صلاح ہو جائے گی اور کبھی لڑائی نہیں ہوا کرے گی صرف جذبہ یہ چھوڑ دیں ہوتا ہے باتیں بھی کر رہے نا تو باتوں میں بھی کوش کرنی کہ میری بات اس کی اوپر آ جائے یہ جذبہ چھوڑ دیں کہ میں جیت گیا اور کس سے جیتنا ہے اور کس سے ہارنا ہے کوئی بگانہ دشمن تو نہیں اپنا ہی تو ہے صرف اختلافات ہونا فطرتی بات ہے اختلافات کے ہوتے ہوئے اگلے کی بات کو تسلیم کر لینا اگر یہ بات آ جائے تو سب کچھ خطا ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا این یوریدا اصلاحا اگر یہ اصلاح چاہتے ہیں تو یوفق اللہ بینوما اللہ لازمی ان کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا اور آیت کا اختتام کیا آیت کا اختتام کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی علیم ہے اور خبردار خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالی علیم ہے وہ لوگوں جانتا ہے اللہ تعالی تمہارے دلوں کو اندر کیا چھپائے بیٹھے ہو کیا زد ہے کیا حسد ہے کیا تمہارا مطلب ہے وہ دماغ میں کیا کیڑا ہے اللہ جانتا ہے اور علیم اور خبیر ایک ہی معنی ہے خبیر کا بھی معنی وہی علیم کا معنی بھی وہی ایک معنی کو اور پکا کیا علیمًا خبیرًا اللہ تعالی علیم ہے اللہ تعالی خبیر ہے اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالی سب کو جانتا ہے تم اپنے دماغ میں کیا چھپائے ہوئے ہو کیا تم چاہتے ہو کیا تم اس عورت سے جو ہے وہ توقعات چاہتے ہو کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے وہ بھی چیزیں جانتا ہے اس آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دلوں کے اندر کسی کونے میں ایک تھوڑا سا خیال آیا اور وہ خیال جو ہے فوری انسان نے چھٹک دیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے ان اللہ علی فرمایا کہ ان اللہ کان علی من خبیرہ اللہ تعالیٰ پوری طرح علم رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرا مطلب جو ہے نا وہ کیا پتہ میں میں ہی جانتا ہوں میرا کیا مطلب ہے میں ہی جانتی ہوں میرا کیا مقصد ہے کہتے ہیں نا یہ بڑا الفاظ ہوتا ہے مجھے پتہ ہے میرا کیا مقصد ہے مجھے پتہ ہے میرا کیا کام ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ارادت اتھا کہ انشاءاللہ یہ کافی صورت کو آگے تک پورا کریں گے لیکن یہ آیات کچھ ایسی تھیں جس میں معاشرے کا سمجھنا معاشرے کا سیدھے راستے پہ آنا یہ لازم ہے اس لیے ان آیات کی اہمیت کے پیش نظر آج یہی پہ آیت نمبر یہ جو آیت نمبر کیا ہے اسی آیت پہ علی من خبیرہ پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ آیت نمبر 35 ہے صورت النساء کی اسی پہ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو خود بھی عمل کریں اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے ایک گزارش کی تھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا کہ ہم ایک گزارش کی گئی تھی آپ لوگوں سے کہ ہم جی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذائع خیر عطا فرمائیں اگر سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر بچہ اور بچی اڈاپ کیا جائے تو پڑے ہونے پہ پردہ کرنا پڑے گا جی ہاں اگر کوئی بچہ یا بچی اڈاپ کیا جائیں تو اگر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا یعنی غیر محرم کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے اگر وہ بڑے ہو جائیں تو ان سے پردہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور پردے کے حکامات ان کے لیے وہی ہوں گے جو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں پردے کے حکامات ان کے لیے ویسی ہوں گے جی یہ آپ لوگوں کے سامنے فون نمبر شو ہو رہا ہے سکرین پہ آپ لوگ وڈس اپ پہ اگر اس پہ کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اللہ تعالیٰ بلکوں کے زیادہ خرطہ فرمائے یہ جو آخر میں سوال ہے میں نہیں سمجھاؤں اس کو جی اسلام علیکم جی والم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مجھے ایک سوال تھا جی میں مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب میں نہیں دے پاتا یہ آپ ذرا ادھر سے آواز اگر میوٹ کر دیں تو آپ کا آواز جی 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 سوال یہ ہے کہ جی جی جیسے کہتے ہیں کہ جی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقدر لکھ دیا جاتا ہے یا اس کی قسمت عمل کتاب میں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمل کتاب میں اس کی زندگی موت رز سب کچھ لکھی ہی جاتی ہے تو پھر انسان اتنی جد و جہد کیوں کرتا ہے جی 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 یہ مجھ سے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ جو لوگ مطلب ریلیجسلی انکلائنٹ نہیں ہوتے تو میرے پاس اس کا جواب ان کے لئے نہیں ہوتا اگر آپ مجھے اس میں کچھ گائیڈنس دے سکیں تو میری انبروانی ہوگی اچھا اس بات کو ذرا سمجھئے بیسے میں نے اس کو گزشتا کوئی تین کلاسوں میں بھی مختلف عقات میں شروع والی کلاس صورت فاتحہ میں اور صورت بقرہ کے شروع میں ایک دعویٰ سمجھائے بھی تھا اب اس کو ذرا یہ سمجھئے کہ آپ ذرا اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا وہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا اور انسان کو اختیار دیا کرنے کا اب اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے سب کو جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس انسان نے یہ جا کے کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے پیکج بنایا اتنی نمازیں اتنا رزق اتنا فلان نتیجہ تن جنت یا نتیجہ تن جہنم اور پھر وہ پیکج لیا کے مختلف انسانوں پر فٹ کر دیئے اور انسان جو ہے وہ جاندوروں کی طرح رسی کی طرح چر رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے مثال دے کے بھی سمجھایا تھا کہ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ اب اس بریض کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ مریض مر جاتا ہے تو ڈاکٹر کے کہنے یا ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے نہیں مرا ہے وہ مرا اپنی بیماری کی بنات پر ڈاکٹر کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ عالم الغیب ہے سب کچھ جانتا ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ اس کو جو میں پیدا کر رہا ہوں اس نے جو ہے وہ اتنی محنت کر کے اتنی جو ہے وہ کوشش کر کے رزق اتنا کمانا ہے اور اس نے اتنی نمازیں پڑھنی ہے اور اس نے یہ یہ اعمال کر کے نتیجہ دن جنت میں جانا ہے یا اس نے یہ برائیاں کر کے نتیجہ دن جہنم میں جانا ہے تو جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ کو پتا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر وہ بندے پہ ڈالا ہے یہ دونوں باتوں میں فرق ہے سمجھ آگئے بلکہ دیکھیں میں آپ کی وہ ریکارڈنگ بھی سننوں گا انشاءاللہ جو آپ کی صورت بقرہ صورت بقرہ میں شروع کی جو آیات ہیں جہاں کافروں کے اوپر بات کی میرے خیال پہلی ہی صورت بقرہ کی اس کے اندر بھی میں نے اسی بات پہ کی ہے لیکن یہ بات یعنی مہین چیز یہ کہ اللہ نے انسان کو یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا صورت داہر کے اندر صورت انسان انتیس سپارے میں خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا اور راستہ اس کو دکھا دیا ہے اب اس کی مرضی ہے وہ شاکر بنے یا کافر بنے یہ اللہ نے بنا دیا اب اللہ تعالی نے اس کو اختیار دے دیا لیکن اب انسان نے شاکر بن کے چلنا ہے یا کافر بن کے چلنا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے تو جو تقدیر ہے وہ اللہ کے علم کا نام ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ کوئی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ اللہ تعالی کا جو علم ہے اس کا نام تقدیر ہے کہ وہ اللہ نے اپنے پاس لوحے محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا ہے یہ ہے اب امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی بات بہت شکریہ دی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم دیو آگم سلام علیکم سر میں دو قیشن ہیں میں نے ابھی جمعہ پڑا تھا جی جی میں نے پوچھنا تھا کہ خطبہ ہو رہا ہو تو جی خطبہ ہو رہا ہو تو کیا ضروری ہے کہ انسان قبلہ کی طرح ہوں کر کے بیٹھے دوسرا میرا قیشن تھا کہ کیا جمعہ کے بعد دو سنت پڑھنا ضروری ہے اس میں مجھے رہنمائی پوچھا یہ تھی یعنی خطبے کے ہوتے ہوئے قبلہ رکھ ہو کے بیٹھنا یہ یہ اصل میں خطبہ جب ہو رہا ہوتا ہے سسر تھوڑی سی آواز کو اب اگر بیک سیٹ سے میوٹ کر دیں جو جی جی اخوہ امیر خل کال کٹ گئی جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے سوال دو کی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ قبلے کی طرح مو ہو کر کے بیٹھنا خطبے کے دوران تو اصل میں خطبہ ہوتا ہے خطاب سے جس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا سامنے ہونا تو سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف جو ہے وہ کسی کی بات سن رہے ہیں تو اس کے مخاطب سامنے ہو کے بیٹھیں تو سامنے والا جو خطبہ ہوتا ہے وہ چونکہ قبلے والی سائٹ پہ یہ ممبر اور محراب کی طرف ہی بیٹھنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی طرف مو کر کے بیٹھنا یہ مقصد ہے اب اس میں ہمیں نہ ہی تو کوئی حدیث میں موجود ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہئے اور نہ ہی یہ موجود ہے کہ قبلہ روح ہونا چاہئے قبلے کی طرف ہونے کا تعلق نماز سے ہے باقی جب خطبے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ مقصد ہوتا ہے خطیب کی طرف سامنے ہو کے ہونا تو وہ سامنے تب ہی ہوتے ہیں کہ وہ ادھر ہوتا ہے اور انسان اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے لیکن نماز کی طرح فکس ہونا کہ جیسے نماز میں لازمی سیدھا ہو کے قبلے کی طرف بیٹھنا ہے ایسا نہیں ہے اگر ایک خطیب تھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ ہے تو انسان اس کی طرف رائٹ یا لیفٹ کی طرف مو کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے خطبے میں وہ یہ دیکھ بات سمجھ آگئے ہوگی یعنی ایسی کوئی شرط نہیں ہے لازم نہیں ہے دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے بعد دو رکھتے پڑھنا لازم ہے دیکھیں جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے عمل ثابت ہیں ایک یہ ہے کہ دو رکھتے پڑھ لیں یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پڑھ لیں یہ بھی ہے اب چار اور دو مکس نہیں کرنی یہ الگ بات یہ غلط ہو جائے گا جو لوگ دو بھی پڑھتے ہیں اور چار بھی پڑھتے ہیں اور اس غلط پر غلط یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد ہم چار رکھتے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو یعنی وہ جو ہمارا تھا نا جو یعنی کیا کہتے ہیں کہ زہر کی نماز جو تھی نا اس کے چار فرض ہم پڑھ رہے ہیں احتیاطاً کہ شاید جمعہ نہ ہوت کم از کم زہر کی چار فرض یہ اور غلط ہے یہ بدت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے بعد دو رکھتے پڑھنا بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے بعد چار رکھتے پڑھنا بھی ثابت ہیں لیکن چار بھی دو دو کر کے پڑھی جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھی تو چار پڑھی دو دو کر کے گھر میں آکے پڑھا تو دو رکھتے پڑھی یہ جمعے کے بعد کی ہیں جمعے سے پہلے جو ہے وہ جب تک خطبہ نہیں ہوا ہوتا تو اس وقت تک کوئی ہے فگر ہے ہی نہیں دو دو کر کے اب چاہے سو پڑھ لیں اس میں اسلام میں دو سنتے ہیں چار سنتے ہیں جو بھی پڑھیں گے وہ سنت ہی ہوگی اس میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نفل کی نیت کریں یا سنت نفل اور سنت ایک چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ اس کو نفل سمجھ لیں آپ اس کو سنت سمجھ لیں جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کیاں تصور بیٹھ گیا ہونا کہ سنت پتانی نبی کے لیے ہے اور فرض اللہ کے لیے ہے اور نفل اپنے آپ کے لیے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے فرض بھی اللہ کے لیے ہیں سنتیں بھی اللہ کے لیے ہیں نفل بھی اللہ کے لیے ہیں یہ جو ہے وہ ہمیں بتانا ایک لیول بتانے کے لیے اصل میں کیا گیا تھا کہ کونسی چیز بہت ضروری ہے کونسی چیز ذرا کم ضروری ہے اور ہم نے ہر چیز میں سنتیں اور نفل بنانا شروع کر دیئے تو جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد ان کو آپ نفل کہیں یا فرض سنتیں کہیں جو بھی کہہ دیں ٹھیک ہے تو جمعے سے پہلے دو رکھتیں کم از کم لازم ہیں وہ اگر امام خطبہ بھی بیٹھ جائے وہ اگر امام خطبے دے بھی رہا ہو اور اس دوران بھی باہر سے آ جائیں تو بیٹھنے سے پہلے دو رکھتیں پڑھنا ضروری ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے بھی یہ دو رکھتیں ضروری ہیں دو کے علاوہ دو دو کر کے چاہے چار پڑھ لیں چاہے چھے پڑھ لیں چاہے آٹھ پڑھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَلْ يَتْخِيَّرْ فَلْ يُسَلِّ مَا قُدِّرَ لَهُ کہ جتنا بھی اس کے لیے آسانی ہے وہ پڑھتا رہے جمعے سے پہلے جمعے کے بعد جمعے کے دو فرض ہیں جمعے کے بعد پھر یا تو دو رکھتیں پڑھنی ہیں گھر میں آ جائیں یا پھر مسجد میں ہی ہیں تو دو دو رکھتیں کر کے چار پڑھ سکتے ہیں دونوں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کبھی وہ کر لیں کبھی وہ کر لیں ظاہر ہے کہ چار پڑھنے میں زیادہ ثواب ہوگا دو پڑھنے میں کم ثواب ہوگا یہ ہے جمعے کے نماز کے بارے میں امید ہے کہ بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ جزائے خیر رتا فرمائے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ خیر دے آپ کو اور ہر طرح کی جزائے خیر دے آمین آمین آپ ہر سال رمضان میں پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے تو کنتے کے حالات بہت اچھی نہیں تھے سمجھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتوفیق تھی یہ کام کرنے کی اور حدیث کی کلاس پر ساتھی ساتھ چلانے کی آمین 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 جی کر لیجئے کر لیجئے جی پہلا تو جیسے جمعہ کے بارے میں ہی تھا کہ جمعہ میں دیکھیں اکثر ایشن کنٹری میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ آرابی میں دیا جاتا ہے تو کیا ایسا ہونا چاہیے آرابی میں یا پھر ان کے اور دوسرا مطلب اسی ویسے سوال ہے کہ اس میں اگر یہ آرابی میں نہیں ہے تو کیا خطبہ کیا ہونا چاہیے مطلب جو ہمارے شوشل جو چل رہے ہیں کرنٹ لیول سے یا کیا کس بار پہ ہونا چاہیے ایک سوال تو یہ ہے اور اگر آپ اجازت دے تو میں اگلا سوال پوچھوں یا رک جاؤ فرمیا جی آپ پوچھ لیجئے پوچھ لیجئے دوسرا ایک سوال تھا جیسے ویتر کے بارے میں جانا تھا کہ ویتر کی جب نماز کے دعا جو ہو جاتی ہے تو اس کے دعا جو پڑھتے ہیں تو کیا ساری دعایں عربی میں پڑھنی چاہیے مطلب دعا کنوت کے بعد میں پوچھ رہی ہوں یا ہم اپنی زبان میں بھی وہ دعا کر سکتے ہیں جی اچھا اب ذرا سنی جی ابھی میرے خیال یہیں پر رہنے دیجئے پھر سوال بھول جائیں گے پہلا سوال آپ کا جمعہ کا ہے جمعہ کا خطبے کے بارے میں یہ جو سور یا جو پیچ کیا جاتا ہے لوجک پیچ کی جاتی ہے کہ جبعہ کا خطبہ چونکہ نماز کی طرح کا ہے تو اس لئے اس کا عربی میں ہونا لازم ہے تو ایسا نہیں ہے احادیث میں ایسا کچھ نہیں ہے خطبہ ہوتا ہے خطاب سے اور خطاب ہوتا ہے آگے والوں کو خطاب کر کے آگے والوں کو سمجھانا تو اس میں کسی بھی زبان میں یہ کر سکتے ہیں اس کا عربی زبان میں ہونا لازم نہیں ہے ہمارے ہاں جو دیکھیں جب آپ کسی چیز کو ایک غلط مطلب لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اور بدتیں اور اور چیزیں چاری ہو جاتی ہیں اب کیونکہ خطبہ عربی ہوتا ہے تو پھر کہا جی ایک ازان کے بعد ہم تقریر کریں گے اور پھر دوسری ازان کے بعد خطبہ لقصے دیں گے تو پھر اس کے بعد تکبیر کہے کہ جماعت کرائی جائے گی تو وہ جو تقریر کرنا ہے اس کو اتنی ویلیو دی جاتی ہے کہ خطبے کے کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے جو اصل مقصد خطبے کا تھا وہ سارا تقریر میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور خطبہ جو ہے جمعہ کا جو اصل مقصد تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ صحیح نہیں ہے اصل جو ہے خطبہ ہی ہے جبان میں دے سکتے ہیں اسی کو جو ہے وہ دینا چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاں میں تو ایسی کرتا ہوں ایسا تو کوئی تصور نہیں ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عربی میں لازمی دینا ہے اس کو اپنی زبان میں دیتے ہیں لوگوں کو سمجھائے جاتا ہے اور اس میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی کریں کہ آپ جو ہے وہ کرنٹیشو پہ جو بھی آگے والوں کے لیے اچھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے سورتِ قعف کو یاد کہاں سے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعے کے خطبے میں سورتِ قعف پڑھتے رہے تھے وہاں سے میں نے سورتی یاد کر لی تھی تو خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتِ قعف بھی پڑھتے رہے ہیں تو اگر کوئی انسان قرآنِ مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ دے تو بھی جائز ہے تو اس لیے یعنی اس میں مین سمجھنا مقصد ہے ایسا نہیں مقصد ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے یا اس میں جو ہے وہ لازمی ہی جو ہے یعنی کوئی کرنٹیشو پہ دینا چاہیے جو بھی سمجھانا آگے والے کے بھلائی چاہیے مقصود ہوتی ہے اور خطبہ آج کل جو بہت لمبے لمبے خطبے ہوتے ہیں یہ بھی مقصد نہیں ہے اتنا لمبہ لمبہ خطبہ ہو جانا کہ دو دو گھنٹے ڈیڈڈ گھنٹا پہلے جو ہے وہ تقریر کی جاتی ہے اور پھر جو ہے اتنا لمبہ کا مقصد ہی نہیں ہے لوگوں کو جتنا آسانی سے دیا جائے میکسیما مگر ہو جائے تو آدھا گھنٹا ہو جائے غنہ اس سے بھی کم دیر میں اللہ کے نبی اسلام کے اگر وعد و نصیت پر غور کرے تو بڑے مختصر ہیں بڑے مختصر ہیں تو اس لیے اس کو مختصر خطبہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نماز ہونی چاہیے یہ ہے جمعہ کا آپ کا جو ہے وہ سوال دوسرا سوال جو ویتر کے بارے میں تھا تو ویتر کی اندر جو دعا پڑھنی ہے اس کی ممن دو سٹیپ ہیں ایک ہے کہ رکوع سے پہلے اور ایک ہے رکوع کے بعد اگر تو رکوع سے پہلے دعا پڑھنی ہے تو پھر اس میں صرف ویتر والی دعا پڑھ سکتے ہیں اور کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے صرف ویتروں کی دعا سور فاتحہ کے بعد آخری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کے کوئی اور صورت ملا کے رکوع جانے سے پہلے پہلے سیم اسی حالت میں کھڑے ہوئے دعا پڑھ لی جاتی ہے یہ جو ہے دعا پڑھی جائے اور پھر رکوع میں چلے جائیں اگر آپ رکوع کے بعد دعا کر رہے ہیں تو پھر قنوط نازلہ ہے تو اس میں پھر آپ جو دعائیں چاہیں قرآن سے سنت سے جو چاہیں لیکن اس کو آپ عربی زبان میں کریں گے یہ چونکہ نماز کے اندر ہے یہ نماز سے باہر نہیں ہے یہ نماز کے اندر ہے اور نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلا يصلح فیہ شیع من کلام الناس کہ اس میں لوگوں کی کلام میں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں لازمی ہے کہ اللہ کے کلام سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بھی دعائیں کئی سے بھی ہو وہ دعائیں کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ جائز ہے لیکن رکوع سے پہلے والی دعا خنوط میں جائز نہیں ہے جی ہمارے پہچان کی ہیں انہیں طلاق لینا ہے کنورٹر لیڈی ہے طلاق لینا ہے شوہر درگا پسند ہے توڑا کافی مشکلیں بھی ہیں انہیں نہیں کر پا رہے ہیں تو انہیں طلاق تو انہیں خلا لینے کو تیار ہے طلاق دینے کو تیار نہیں ہے وہ اور جہاں مسجدوں میں وہ گئی ہیں تو خاص کر کے زیادہ تر مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ان کو خالی یہ سکھا رہے ہیں کہ جانے دو کچھ نہیں ہوتا شوہر ایسا ہی ہوتا ہے تم نے طلاق لے لیا تو تم کہاں جاؤ گی تو بہتر ہے کہ تمہیں اسی کے ساتھ ایسی زندگی گزار ہو دوسری جگہ گئی وہاں پر انہیں مطلب وہ پیسہ پی کرنا تھا جو وہ کر نہیں سکتی پیسہ تو آپ ان کے لئے مطلب بڑا ہی مشکل کون حالات ہیں تو اس حال میں ابھی ہم مطلب کیا کیا جا سکتا ہے تو یہ رہنمائی چاہیئے تھی تو اسی طرح کا کوئی سوال کیا تھا میں نے تین دن پہلے مین سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ بین یہ کہ وہ خلا کیسے لے دیکھیں آپ خلا کے لئے دکتیں تو یہ ہے نا کہ وہ اپنا خلا کسی پنچائت میں کسی میں دائر کرے اور اگر خامد نہیں مان رہا ہے تو وہ اسی لئے اس کو ایک سربراہ یا اس کے لئے اس کو عدالت یا حاکمیس لئے دی جاتی ہے کہ اگر خامد نہیں مانتا ہے تو ان کو رائٹس ہوتا ہے کہ وہ خامد کی طرف سے کہہ دیں کہ اب یہ نکاح ختم ہے اللہ کے نبی اسلام کے دور میں اللہ کے نبی اسلام کے دور میں جس عورت نے خلا لیا تھا اللہ کے نبی اسلام نے خامد سے نہیں پوچھا تھا کہ تم اس کو طلاق دیتے ہو کیا نہیں دیتے ہو بس خامد اس عورت کو کہا کیا اتردین علی حدیقتہ ہو کیا تم اس کا باغ واپس کرتی ہو اس نے فرمایا جی ہاں میں واپس کرتی ہوں فرمایا ٹھیک ہے جب جاؤ تو وہی سے اللہ کے نبی اسلام نے ان کا نکاح ختم کر دیا تھا تو اس میں جو ہے وہ خامد طلاق دے بقیدہ اس کی شرط لازم نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو جو عدالت ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ اس چیز کا رائٹ رکھتے ہیں کہ خامد نہیں مان رہا ہے تو وہ اس نکاح کو فسل کر دیں جو جتنے بھی اسلامی عدالتے میں یہ گئی ہیں وہ اداروں نے اس کے شوہر کے حق میں فیصلہ کیا اور اسے کہا کہ آپ نے طلاق نہیں لے آپ نے خلا بھی نہیں لینا ہے آپ خونی کے ساتھ رہنا ہے اور وہ انفلینس کر دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہ مطلب شوہر کے فیملی والے انفلینس کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اس بات کو مان جاتے ہیں تو اب اس میں سب کیا کیا جا سکتا ہے اب بھی ظاہر ہے وہی چھانتا آپ سے نہیں اب شریح لحاظ سے ہم اس میں تو ایک حلی بتا سکتے ہیں شریح لحاظ سے تو حل یہ ہے باقی رہا کہ اب وہ اس کے شوہر والے یہ کر دیتے ہیں شوہر والے دوسروں کو یہ کر دیتے ہیں تو اس حصلے میں تو ظاہر ہے کہ عورت کو بھی آپ نے کوئی اس کے کوئی قریبی کوئی ہے تو ان کو بھی اس میں انوال کرنا چاہیے ہم یہاں پہ ایک شریح مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ ہوگا باقی رہا کہ اب اس کے شوہر اس میں بن رہا ہے فلاں ہے تو وہ کہتے ہیں اگر ایک کوئی عدالت ہے تو اس سے اوپر بھی بڑی عدالت ہے تو اس طرح کر کے کوئی 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 کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں یہ جو بتا دیا ہے محاذر چاہتا ہوں جنہوں نے فیس بک کے میسج کیا ہے جنہوں نے فیس بک پہ جی جو فون پہ ہیں آپ پلیز تھوڑا ہولڈ کیجئے گا یہ جو ازمہ بنت ملک آپ پلیز پرائیوٹ میں ٹیکس کر دیں یا ایم بوکس کر دیں وہاں آپ کے ساتھ انشاءاللہ رپلائی میں بات کر لیں گے چاہیے جنہوں نے یوٹیوب پہ سوال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کوئی قیدات نہیں رہی تھی اچھا یہ جو ایک سوال ہے میرا جو میں سمجھا ہوں مشرف علی بھائی شاید آپ کا سوال یہ ہے آپ کے پاس کوئی جہداد جو ہے وہ پیچھے نہیں رہی پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ملے گا میں اس کو مسجدوں میں دے دوں گا کیا یہ ہے یہی سوال ہے یعنی آپ کے پاس کوئی جہداد نہیں ہے اور آپ کہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ جو کچھ میرے پاچھ آئے گا میں اس کو مسجدوں میں دے دوں گا اگر کوئی انسان ایسے کہہ دیتا ہے تو اگر انسان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس تھوڑا بہتا ہے اگر آپ اس میں اس کو نظر میں مانا جاتا ہے یہ گوئے ہاں کہ اپنے منت مانی ہے نظر مانی ہے ٹھیکہ ہے اگر کوئی انسان نظر مان لیتا ہے پوری کر سکتا ہے تو کر دے اگر پوری نہیں کر سکتا ہے تو نظر کا کفارہ اور قسم کا کفارہ سیم ہوتا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا دس مسکینوں کو کپڑے دینے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تین دن کے روزے رکھ لیے جائیں یہ قسم کا بھی کفارہ یہ ہے نظر یا منت ماننے کا بھی کفارہ یہ ہے جی ابھی فون پر بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والک سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تین سوالات ہیں تو میں آپ کو ٹائم میں پوچھ سکتی ہوں جی پوچھ لیجئے جی پہلا سوال ہے میرا قرآن میں سجدے کے آیتیں آتے ہیں تو ہمیں سجدہ اسی وقت کرنا ہوتا ہے یا ہم تھوڑا رکھ کر بھی کر سکتے ہیں سجدہ اگر تو اس رکھنے میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہ ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر رکاوٹ بہت بڑی ہو مثلا کل میں نے آیت پڑی تھی اور آج میں سجدہ کر رہا ہوں تو کس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہو کہ انسان میں پرسو آیت پڑی تھی اور اب سجدہ کر رہا ہوں یہ سجدہ کر لیا جائے تو سواب ہے نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر نماز میں کوئی آیت پڑتا ہے تو نماز میں اگر سجدہ کر لے تو سواب ہے اور اگر نہیں بھی کرے گا تو جو اس نے نماز کا سجدہ کرنا ہوتا ہے اسی کے اندر وہ کفایت کافی ہو جائے گا اس کے لئے لیکن اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے نماز میں تو جائز ہے نہیں کرے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تلانوں کا بخاری شریف میں یہ قول موجود ہے کہ یہ سجدے قرآن مجید کے ہیں جس نے سجدہ کر لیا ٹھیک ہے جس نے نہ کیا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں آیت پڑھی اور خطبے سے اتر کے نیچے سجدہ کیا اور دوسر جمعہ میں پھر آیت پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو دونوں عمل جائز ہیں کر دیا جائز ہے نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا جی اور ایک میرا سوال تھا اب اگر کسی کی نئی شادی ہوئی ہو تین چار مہنے ہوا زکاة اب اس کو بھی سو اس کو سونے پہ زکاة دینا ضروری ہے جو سونا اس کے پاس آیا ہے ایک سال کا ہونا ایک سال کا ہونا شرط ہے سال پورا ہو جائے اس کے بعد اس کو دینا ہے اچھا اور اگر کوئی نیا کچھ گولڈ خریدا ہے تو اس پہ بھی زکاة اسی وقت دینا ہے یا ایک سال کا ایک سال گزرنا ضروری ہے اور گولڈ کا ہونا اس سے بھی زیادہ ایٹی فائف گرام سے زیادہ ہونا بھی ضروری ہے سیون پوائنٹ ون تولہ تقریباً یہ بنتا ہے سیون پوائنٹ ٹو ہے سوری اتنا جو ہے عموماً مشہور ساڑھے ساتھ اولے ہے لیکن یہ تقریباً سوہ ساتھ اولے کے قریب ہے اتنا اگر گولڈ ہو زیادہ تو پھر اس پہ زکاة سال بعد آئے گی اس سے کم ہے تو زکاة نہیں ہوگی اور ایک میرا سوال تھا کہ اب عورتوں کے روزیں چھوٹتے ہیں تو اب بچپن سے تو کوئی کیلپولیشن نہیں رہتا اتنا پہلے تو اتنا اویرنیس بھی نہیں تھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ یہ رہنا ضروری ہے تو اب کیلپولیشن کس طرح سے کر کے رہنا چاہیے اگر کوئی پتہ نہیں ہے کوئی حساب کا نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ایک اندازے سے اس کو روزے رکھ لیں اندازہ جتنا ہو سکتا ہے باقی انسان سے حمد سے باہر ہے تو آپ اس کو نفلی روزے زیادہ زیادہ رکھیں سردیاں آتی ہیں تو روزے زیادہ 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 رکھیں اللہ تعالی اس کا میں کوئی اس طرح پورا کر دے گا جی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ پر زیادہ کیا ہے ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے اس طرح کر کے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ فدیہ ہوتا کیا ہے جو انسان بیماری کی وجہ سے جو انسان عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ بعد میں بھی میں نہیں رکھ سکوں گا آئندہ رمضان تک مجھے رکھنے کا موقع نہیں ملے گا اب وہ فدیہ دے سکتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کا کیا فدیہ ہے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے وہ اللہ تعالی سے معافی مانگے استغفار کرے توبہ کرے بہت بڑا گناہ کر دیا زندگی بھر بھی روزے رکھتے رہے تو اس کی بدرہ نہیں بن سکتا لیکن اگر کسی نے عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑا عذر کی وجہ سے بیمار ہے عہندہ نہیں روزہ رکھ باتا یا عورت ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے یا عورت حاملہ ہے دونوں صورتے میں اس کو اجازت موجود ہے تو وہ بعد میں روزہ کا فدیہ دے دیں فدیہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے گھروں میں جو کھاتے پیتے ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھر کا اندازہ لگائیں کہ ہم ایک ٹائم پر کتنا خرچہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی جیسے کہنا من اوسطی ما تطعیمون اہلیکم جو ہم اپنے گھروں میں جو ہے کھاتے پیتے ہیں اس کا درمیانہ اندازہ لگائیں اس کا درمیانہ کیسے ہے کہ جتنا ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا درمیانہ کیسے لگے گا کہ اگر ہم کسی ٹائم دس ڈالر کا کھانا کھاتے ہیں کسی ٹائم پانچ کا کھا لیتے ہیں تو جو ایک درمیانہ ہے سات کا یا چھین کا یہ آپ ایک دن کا روزہ کا فدیہ کا اندازہ لگا لیں تو دو ٹائم کے کھانا جو ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اس کا ایک درمیانہ سندازہ لگا کے جتنے روزیں ہوں اس طرح کر سکتے ہیں جی امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی جی السلام علیکم برحبت اللہ و برکاتہ جی بات کر سکتے ہیں آپ آپ کے آواز جا رہی ہے لائف پہ اور سارے لوگ سن رہے ہیں جی آپ سوال کر سکتی ہیں اچھا سر یہ تھوڑی لمبی بات ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ایک دوست ہے وہ ڈوبائی میں رہتی ہے ان کے ہزبن نے ان کے ہزبن کو ان کے بہنوئی نے پیسے مانگے تھے کچھ ضرورت آ پڑی تو اور وہ جو بہن ہے وہ بھی ماں الگ ہے باپ ایک ہے ایسے ان کی سسٹر ہے تو سر انہوں نے میری دوست کے ہزبن نے یہ کیا کہ ان کے پاس نہیں تھے تو بینک سے اٹھا کر پیسے دے دیئے اب وہ جن بہنوئی کو دیئے وہ بہنوئی جو ہے پیسے پیل ہی کر رہے ہیں تو یہ سوچ میں آ گئے کہ کیا کرے اور انہوں نے میری دوست کو پچیس ہزار دیئے تھے دیرام بزنس ٹرٹ کرنے کے لیے دو سال پہلے تو میری دوست وہ مانگ رہے تو میری دوست نے بولا آپ ہمارے سیونٹی فائی تھاؤزن دے دو ہم آپ کے ٹونٹی فائی تھاؤزن واپس کریں گے تو وہ بول رہے ہیں نہیں میں آپ کے سیونٹی فائی تھاؤزن سلولی سلولی پی کروں گا کیونکہ میں بہت کرزے میں آ چکا ہوں میرا بزنس نہیں چل رہا ہے لیکن آپ مجھے اپنے ٹونٹی فائی تھاؤزن دے دو کہ میرا کچھ کام ہو جائے تو میری دوست کنفیوز ہے کہ وہ پچیس ہزار ان کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے اور اس کا میاں بول رہا ہے کہ میرے بہنوں یہ پچیس ہزار دے دو وہ سیونٹی فائی دے دیں گے نہیں دیں گے تو میں کما کر وہ کرزے لوں بینک کا اتار دوں گا تو کیا کرنا چاہیے سر سر ایسا ہے بات سنے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے یہ تو آپ لوگ بہتر سامجھتے ہیں میں اس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ شریع مسئلہ کیا ہے پہلے نمبر پہ تو شریع مسئلہ یہ ہے کہ جو بینک ہوتا ہے اس سے نمبر ہے کہ جو بھی انسان نے پیسہ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے سود پہ اور انٹرسٹ پہ لیا ہے پہلی فرصت میں پہلی فرصت میں جو بھی ہے بینک کا جو قرضہ ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ اتارنا ضروری ہے اس کو جو بھی آپشن طریقہ ہو بینک سے سود سے جان چھڑائی جائے کیونکہ یہ جب تک سر پہ رہے گا باقی بھی کسی کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور باقی کاموں میں بھی برائی ہوگی یہ ایک سود بہت بڑا گناہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے اس لئے اس سے جو ہے وہ بچا جائے باقی جو آپس کا لیندین ہے وہ آپس میں المسلمون علا شروطیہم جہاں پر بھی آپس میں کسی بھی شرط پہ اتائے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مین چیز ہے یہ ہے کہ اپنا جو بینک کا چیز ہے اس سے جو ہے وہ دونوں کو مل کے جو بھی طریقہ ہو اس سے جان چھڑانی چاہیے سر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں وہ پچیس ہزار جب تک کہ وہ سیونٹی فائی تھاؤزن نہیں واپس دے رہے نہیں ان کا سیونٹی فائی انہوں نے لیا ہوا ہے جی تو جب انہوں نے سیونٹی فائی تھاؤزن ان کا لیا ہوا تھا تو پچیس ہزار جو ہے وہ بینک سے کیوں لے کے دیا ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے پاس جو ان کا دینا ہے وہ واپس کرے سیونٹی فائی تھاؤزن میری دوست کے ہزبن نے دے دیئے ادھاری میں اور پچیس ہزار جو ہے وہ ان کے بہنوں ہی نے اپنی بیوی کو دیئے کہ یہ بزنس میں لگاؤ تو وہ بزنس میں وہ میری دوست کے ساتھ ہی بزنس ہو رہا تھا تو اس پہ لگا دیئے تو ان کے پچیس ہزار اس گھر میں آگئے اس گھر کے سیونٹی فائی وہاں چلے گئے تو یہ یہ بول رہی ہے کہ میں جب تک میرے سیونٹی فائی نہ مل جائے میں کیوں ان کے پچیس لوٹا ہوں لیکن وہ بہت مجبور بھی ہو گئے تو اس کا دل یہ بھی چاہ رہا ہے کہ چلو دے دیں تو وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر وہ نہیں دے گی تو کیا گناہ ہوگا اس کو پچیس ہزار نہیں لوٹائے گی دیکھیں اگر بات کی ہوئی ہے لوٹانے کی بات ہے اہد و وفا کی اس میں دیکھیں مین چیز ہے کہ جو زبان دی ہوتی ہیں انسان کو اس پہ پورا اترنا ہوتا ہے اگر ان کو زبان دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے آپس کو لٹا دیں گے تاکہ وہ بینک کو واپس کر دے تو یہ انہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ ہے کہ وہ وہ بھی آگے سے بہانے کر رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ فراڈ کرنا چاہتا ہے یا وہ غلط کرنا چاہتا ہے تو پھر اگر کوئی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ان کے پاس اپنا پیسہ واپس آگیا ہے اس میں سے ٹونٹی فائف کٹ لیں باقی ان کو دیں تو باقی میں چیز یہ ہے کہ اس میں دیکھیں سیسر بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ دور بیٹھے ہوئے ایک شری مسئلہ بتا سکتے ہیں باقی جو آپس میں ایک ان کا ہے وہ انہیں خود تہہ کرنا ہوگا شری لحاظ سے بینک سے جان چھڑانا پہلے فرصت میں ہونا چاہیے دوسرے لحاظ سے جو ان کی آپس میں اگر کوئی دینے کی بات تہہ ہوئی ہوئی ہے کہا ہوا ہے تو پھر اس کہنے پہ پورا اترنا چاہیے شری لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں باقی واللہ علمی صواب اوکے اللہ حافظ جزاک اللہ ہو کہہ رہے السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ جب اسلام میں جی میرے بھائی جنہوں نے یہاں پہ سوال کیا ہے یہاں جنہوں نے سوال کیا ہے یوٹیوب پہ جب آپ انسان کہیں اس کا نبا نہیں ہو رہا ہے تو وہ طلاق لے لیتا ہے تو جائز ہے یہ کہاں لکھا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ لانت بھیجتا ہے جو طلاق لیتے ہیں یہ کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ ان پہ دیکھیں ابغد الحلال اللہی الطلاق حلال چیزوں میں سے سب سے اگر کوئی مبغوظ چیز ہے تو وہ طلاق ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے صحیح نہیں ہے یہ ہے کہ ایک خاندان کا جدا ہونا ایک اچھی بات نہیں ہے بری بات ہے لیکن جب ضرورت پڑ جائے ایک مجبوری آ جائے تو ایک اچھے سے موڑ پہ آ کے چھوڑ دینا یہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے وہ برائی میں لگے اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے لانت بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو جو یعنی طلاق لیتے ہیں یہ واللہ علم یہ کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ لانت بھیجتا ہے ایسی کوئی آیت تو ہے نہیں ہے نہ کوئی حدیث ہے جس حدیث میں ہیں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمہ امرات اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ سے اس میں یہ الفاظ ہیں بغیر کسی وجہ سے طلاق لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی اس میں بغیر کسی وجہ کے الفاظ موجود ہیں اور وجہ میں یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ میں اس کو نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس جو خلا لینے کے لیے آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ نے پوچھا تھا کیوں اللہ حضہ ہونا چاہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے کہنے لگی کہ میں اس کے دین یا اس کے اخلاق پہ کوئی اتراز نہیں کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ مجھے رہنا پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس کو خلا لے کے دے دیا تھا ایسا تو نہیں ہے جیسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے واللہ عالم یہ کہاں پہ ہے مجھے نہیں پتا ہے خامد جو ہے وہ بلیو نہیں کرتا ہے کس چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہے محمد قریشی صاحب خامد کس چیز پہ بیوی مسلمان ہے اور خامد کس چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہے جی ڈریکٹ فون کیسے کریں وٹس اپ پہ کال کی ہو سکتی ہے جی اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے کارنل پہ لیف سائیڈ پہ کارنل پہ آپ اس پہ جو ہے وہ وٹس اپ پہ کال کر سکتے ہیں جمعہ کی نماز عورت کے لیے جمعہ کی نماز عورت پہ فرض نہیں ہے عورت گھر میں نماز زہر پڑ سکتی ہے جمعہ اس پہ فرض نہیں ہے اچھا یعنی اس کا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو ہسپنڈ ہے وہ قیامت پہ بلیو نہیں کرتا ہے اور بیوی مسلمان ہے بیوی مسلمان ہے تو کیا ان دونوں رہ سکتے ہیں دیکھیں قیامت پہ ایمان لانا یہ فرض ہے قیامت پہ قیامت جو ہے وہ قائم کرنی ایک انسان جو ہے وہ اگر انکار کرتا ہے قیامت کا تو اس کا وہ مسلمان نہیں رہے گا مسلمان نہیں رہے گا جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے تو اس لیے لازم ہے کہ اس بیوی کو سمجھایا جائے کہ اپنے خامد کو کسی بھی طریقے سے قائل کریں کہ اللہ تعالی نے قیامت قائم کرنی ہے قیامت قائم کرنی ہے اگر اگر سارے ہیلے ہجتیں پوری کرنے کے بعد کوئی بھی راستے کسی اور سے سمجھانے کے بعد بھی واقعتاً وہ ایمان نہ لائے تو پھر یہ اسلام سے خارج ہی سمجھا جائے گا پھر ایسی صورت میں مسلمان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ نہیں رہتا ہے جی اللہ تعالیٰ لگوں کو زیادہ خیرتہ فرمائے میں آج اسی پہ اکتفاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو زیادہ خیرتہ فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ عندہ کلاس میں ملاقات ہوگی آج ہم یہی پہ اکتفاہ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکتو بلیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاء اللہ تعالیٰ یہ سب صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو